مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے میں پتیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے کو مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الارتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پھائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتقاف کی نیت کی یاد ہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سہاری افطار آبے زمدم شریف پینا ڈم کیا و پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی کھانا سامنے آگیا اب چاہتے ہیں کھائیں مگر اعتقاف کی نیت نہیں ہے تو کھانے کے لیے مسجد میں اعتقاف کی نیت نہیں کی جاتی سواب کے لیے کی جاتی ہے کھانے کے لیے کریں گے بھی نیت تو اجازت کھانے کی ملے گی نہیں تو نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اب چند بار ذکر و درود کر لیں مثلا بارہ بار درود شریف پڑھ لیں اب چاہیں گے تو کھاپی سو سکیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر چار فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بیجتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ چودہ سو انتالیس سن حجری کے ربیع آخر ماہ فاقر ماہ عبدالقادر کی چوتھی رات ہے عالم مدنی مرکز فردانہ مدینہ باب المدینہ میں عاشقان غوث العظم جمع ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے بزری اوبی وین پاک حامیدی کا بینا کوٹتاری باب الاسلام سن اور پاک حضوری کا بینا ڈل شریف زلہ گلزار ٹویبا پنجاب یہ سب ہمارے ساتھ شریک ہیں دونوں اس کرین پر جگمہ آ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ دو سوالات میں اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے بڑھا رہا ہوں کہ اگر اسلامی بہن یہ کہیں کہ ہم پردے کی حالت میں مزار پر جاتی ہیں تو کیا پردے کی حالت میں مزار پر جانے کے حوالے سے ان کے لئے کوئی شرع اجازت پاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اگر والد صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ تو کیا آپ انہیں کیا رہنمائی کریں گے یا پھر شہری کہتا ہے کہ مزار شریف پر جانا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کیا آپ شرع رہنمائی فرماتے ہیں تاکہ یہ کونسٹ مزید کلیر ہو جائے اور جو ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ان باتوں پر عمل کرنے کا بھی جذبہ رکھتے ہیں اچھا جذبہ اسلامی بھائی ہستہ رکھتے ہوں لیکن گھر میں اسلامی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ علشتیوں کہ نہیں نہیں وہ بھی تو اچھا اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے بابا کہ وہ بھی تو جاتے ہیں تو یہ بھی تو جاتے ہیں تو یہ بھی تو یوں ہیں تو وہ بھی تو یوں ہیں تو پھر یہ ادھر ادھر کی مثالیں قائم کر کے بعض اوقات خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دونوں صورتوں میں ارض ہے کہ اسے مزید تھوڑا سا واضح کر دیا جائے تاکہ یہ کونسٹ مزید کلیر ہو جائے کیونکہ آج جب یہ مدنی گلدستہ ہمارا وارس اپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے جو گیا ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ کچھ سوالات مرتب ہوئے ہیں اب آپ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دیں آپ کے ذہنوں میں مزید اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ سوالات بھی آپ مدنی مذاکرے میں کر سکتے ہیں ہم میرا ایس ایم ایس نمبر بھی ہے کال نمبر بھی ہے وارس اپ نمبر بھی ہے دیگر ذرائع بھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہ بھی جو سوال آیا والد سوالہ کہ والدین مجبور کرتے ہوں تو اب کیا کرے تو یہ بھی ہمیں دعوت اسلام مہینی جو ویب سائٹ ہے لائف چیٹ کے ذریعے یہ سوال ہمیں وہاں سے موصول ہوا ہے صلو علی الحبیب اچھا ایک اور سوال بھی میں کر دیتا ہوں ابھی یہ وارس اپ کے ذریعے مجھے ملا ہے اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں اپنے جوابات میں کہ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا تو یہ شیر عام طور پر پڑھا جاتا ہے ہم مدد کے وقت پکارتے ہیں لیکن مشکلے تو حل نہیں ہوتی تو پھر اس شیر کا کیا مطلب ہے اچھا سوالات جو ہوئے ان میں پردے کے ساتھ اسلامی بہن کا مزارات پر حاضری دینا تو بے پردگی تو ویسے ہرام ہے چاہے مزار ہو چاہے بازار ہو تو مزار پر پردے بے پردگی کا مسئلہ دوسرا ہے لیکن مزار پر حاضری ہی منع ہے پردے کے ساتھ بھی برقے میں بھی مزارات پر حاضری عورت نہیں دے سکتی میں نے کل کافی تفصیل سرکتا کہ بارگاہ رسالت میں عورت حاضری دے گی تو انڈرٹڈے وہاں بھی پردے میں ہی دے گی تو وہاں حج کرے گی تو قریب واجب ہے کہ عورت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر جانا جو ہے نا یہ واجب ہے حج کرنے والوں پر اس میں مرد و عورت دونوں کے لئے ایک ہی حکم ہے پردہ تو عورت کو ہر جگہ کرنا ہے سوائے اس کے کہ جہاں شریعت نجازت دی ہے اور وہ کونسی جگہ وہ سب سمجھتے سمجھتی ہیں اب دوسرا سوال یہ کہ باپ بولے ما بولے شوہر بولے کہ مزار پہ جاؤ حضری دو اب کیا کرے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک قائدہ ہم بنا لیں کہ چلو بھئی اپنے بچوں کے اببو سے جو تم کو سکوٹر پر ننگے سر پھراتے ہیں شوپنگ سنٹروں میں گھوماتے ہیں تفریغاؤں میں لے جاتے ہیں سوومنگ پول پر لے جاتے ہیں تو مزار پہ بھی جا لے لو تو وہ نادھوڑی بولیں گے کہ چلو اس طرح اببو سے منا لو اببو نہیں آپ کو آرڈر کرنا ہے میرے کو کہ تم جاؤ تو یہ رستہ میرے کو مل گیا مزار پہ راضی رہی گیا تو ایسی ترقیبیں نہ چلائیں آپ یہ غور فرمائیں کہ عورت کے مزار پر جانے سے جو مسائل ہو رہے ہیں کتنے مسائل ہو رہے ہیں اور کتنی تنقید ہو رہی ہے ایک طبقہ ہے جو مطلب ہم لوگوں کے پیچھے ہاتھ دو کر بیٹا ہے کہ تم لوگ مطلب جو سننی ہو مزاروں پر یوں کرتے ہو بال کھول کر تمہاری عورتیں یوں دمالے ڈالتی ہیں فلان کرتی ہیں باپ بھلے بولو میں برکے میں جاؤں گی لیکن وہ لیں گے تو سب کو ایک ہی خاتے میں تو اس لیے بربانی کر کے مزار آپ پر اسلامی بہنوں کی ترقیب نہ فرمائیں اس میں عام طور پر فتنے کا خوف آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے کہ مسائلی مسائل ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مزار پر راس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے تو گھر پر بیٹھ کر حسال سواب کریں گھر پر بیٹھ کر ان کو یاد کریں ان کی بزرگوں کی برکتیں جو مزار پر جانے پر کوئی محدود تھوڑی ہے کہ یہاں کو جو آئے گا اس کو ملے گا جو گھر بیٹھے گا اس کو نہیں ملے گا کیا معلوم گھر بیٹھے جو اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرے تو جو گیا وہ خالی ہاتھ لوڑ جائے وہ جو گھر پر بیٹھا ہے اس کی جولی بر جائے یہ تو ان کی دین ہے کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے اس کے شعر ہے اس طرح کا اس لیے مطلب وہ جو واقتی اولیاء کرام ہیں جیسے گھوست پاک تو ہمارے مانے ویلی اللہ ان پر تو کوئی بھی کلام نہیں کرتا تو ان کا فیض خالی ان کے مزار پر ہی نہیں ہے بغداد شہر تک بھی اس کی مطلب حد بندی لیمیٹیشن نہیں ہے دنیا میں جہاں بھی ہوں ان کا فیض عام ہے میرے مرشد کا ایک تعداد ہے جنہوں نے بغداد شریف میں حاضری نہیں دی لیکن فیض اٹھائے رہے آجا اب ایک شعر پر کچھ اشکال وارد کیا تھا کسی نے یہ اٹھائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا اچھا اب یہ کلام جو ہے وہ کسی شاعر کا ہے اس کے مقتے میں فریدی آتا ہے تو ناتخوان نے پڑھا نہیں جس میں کچھ تصرف کیا گیا تھا تو وہ پڑھنا چاہیے تخلص ان کا کہ اگر وہ سن لیں یا ان کے جاننے والے ماننے والے سنیں گے کہ انہوں نے تخلص حضف کر دیا نکال دیا تو ان کو برا لگے گا تو شاعر کا جو بھی تخلص ہو وہ پڑھنا چاہیے اس کے بعد ٹھیک ہے اپنا جو بھی تصرف ہے وہ الگ سے پڑھ لیں شاعر کے شعر میں بلا حاجت تصرف نہیں کرنا چاہیے ہاں کوئی بیعدبی کا لفظ اور اس کو ہٹانا پڑے تو وہ الگ بات ہے اب یہ کہ گوث پاک سے مانگنا کہ مدد کے لئے پکارا اور دعویٰ کیا کہ کام ہو گیا تو کام کام بنتا ہے تو اب یہ ان کو اپنے اس وقت ایک طرف اس اس کال کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی روزی دینے والا ہے ٹھیک ہے سب مانتے ہیں اس کا جو بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا اللہ روزی دینے والا ہے آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے کوئی نے کوئی تو ہوگا نہ بے روزگار ہے نا اچھا اب کتنی بار اللہ تعالی کو آپ نے پکارا کہ یا اللہ مجھے روزی دیں کتنی بار دعائیں کیوں گی اور آدھوں وظائف بھی کیوں گے اور اللہ تعالی خود فرماتا ہے ادعونی استجیب لکوں مجھ سے دعا مانگوں میں قبول کروں گا نوکری تو لگ نہیں رہی فلان جگہ نوکری لگ جائے نہیں ہو رہی فلان جگہ شادی ہو جائے نہیں ہو رہی بچہ بیمار ہے دعا مانگیں تو زیادہ بیمار ہو گیا امی بیمار ہے گھٹنوں کے درد کی روز شکایت کرتی ہے روز دعا کرتا ہوں تب سر دی آگئے تو بلکل بستر میں آگئی ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالی دعا قبول نہیں کر سکتا تو آپ یہی کہیں گے اس میں مسئلے تھے دیر ہے اندیر نہیں ہے تو یہاں جب اللہ تعالی جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے مدد کرنے کے تعلق جب مدد کرتا ہی ہے انکار کرنے والا تو اسلام سے ہی نکل جائے گا کہ وہ مدد نہیں کرتا یعنی مدد کرنے پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا نعوذ باللہ تو وہ تو کافر ہو جائے گا اللہ تعالی تو مدد کرنے پر قادر ہے اس پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے تاہم بارہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سولم نہیں ہوتے اس سے مسائل ہوتے ہیں یہ سب کو اس کا تجربہ ہوتا ہے اب میں بولوں کہ یہ میرا خالی پیالہ ہے یا اللہ پانی سے ورد ہے اور نہیں ورہ تو جہاں اللہ کے خلاف ہو جاؤں نعوذ باللہ یہ تو بولتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا میں نے بولا پیالہ ورد ہے اس نے تو بھرا ہی نہیں نعوذ باللہ من ذالک میں آپ کو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں تو جب اللہ تعالی کے خلاف نہیں ہوتے اور نہیں ہوں گے کبھی بھی تو گوث پاک سے ارز کیا کہ پیالہ وردی جیئے اور نہیں بھرا تو گوث پاک کے خلاف کیوں ہو گئے کہ یہ دے ہی نہیں سکتے تو یہاں الزامی طور پر کوئی کہے تو اللہ بھی تو نہیں دے سکتا نعوذ باللہ من ذالک میرے موں میں خواب میں نے الزامی طور پر پرس گیا تو اس لئے مطلب حکمتیں مسئلہتیں ہوتی ہیں جو یعنی کہ کسی چیز کا ظہور نہ ہونا کسی چیز کا اظہار نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے یعنی کسی جو چیز ظاہر نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے بھی نہیں ہے ہی ہی نہیں یہ نہیں ہے اللہ تعالی ہے ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن ہم مانتے ہیں جنت ہے ہم مانتے ہیں ظہور ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہمارے سامنے اس کا ظاہر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بے دیکھ کے مانا ہم نے جنت کو دوزک کو یہ تو ایمانیات میں سے جو جنت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا مسلمان رہے گا نہیں لاکھ سجدے کرے کسی کام کا نہیں ہو ہمیشہ جاننا میں رہے گا تو بہرحال یہ کہ مدد کا ظہور نہ بھی ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے آپ نے کسی کو کہا کہ میرے کو سو روپے دو اس نے نہیں دیے تو کیا آپ یہ کہیں گے یہ سو روپے دینے پر اس قوت ہی نہیں اس کی خدرت ہی نہیں یہ سو روپے دے ہی نہیں سکتا حالانکہ پتہ ہے کہ سو روپے نہیں ہے لاکھ روپے دے سکتا اتنی بڑی پارٹی ہے مجھے نہیں دیے حکمت ہوگی یا مجھے قابل نہیں سمجھا ہوگا جو مجھے سو روپے دے دے یا میری نیت پر تو یوں مطلب ہو ہماری مطلب بعضوں کا نیتیں بھی کمزور ہوتی ہیں اور رسمی طور پر ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں دلی طور پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں آل عزت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے وہ جیسے کہ وہ اورنگزب عالمگیر کا واقعہ ہے کہ غریب نواز کے مزار پر حضر ہوئے اورنگزب عالمگیر جو کہ نابی نہ وہ کہہ رہا تھا یا خواج آنکھیں دے دے یا خواج آنکھیں دے دے تو بادشاہ نے نابی نے کہا تم کب سے مطلب یہاں آنکھوں کا مطالبہ لے کر بیٹے ہو کب سے دھرنا لگایا ہے آنکھوں کے لئے تو اس نے کہا کہ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا میں آنکھیں مانگ رہا خواجہ سنتا ہی نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا اچھا میں حاضری دے کر آتا ہوں اگر اب تجھے آنکھیں نہیں ملینا تو تیری گردن اتار دوں گا بادشاہ یہ کہ آگے بڑھ گیا اور اب وہ نابینا بڑا سٹ پٹایا بڑا کبرایا اس نے کہا یا خواجہ آنکھیں تو اب رہ گئیں آنکھیں تو گئیں میری اب تو میری جان بھی گئی خواجہ کرم کر دو اب اگر آنکھیں نہیں دی تو میں تو جان سے بھارا جاؤں گا بڑا رویا گڑ گڑایا بادشاہ آیا تو اس کے آنکھیں روشن ہو چکی تھی میرے مرہوم بڑے بھائی ایک قصہ سناتے تھے جس کو میں کچھ تصرف کے ساتھ درست کرتا ہوں کہ ایک شک کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا کیچڑ کے اندر پھنسا ہوا تھا وہ کوشش کرتا تھا بچارہ نکل نہیں پا رہا تھا ویرانہ تھا اور نکل نہیں پا رہا تھا تو ایک دوسرا آدمی نکلا اس کے ہاتھ میں مطلب اس نے بندوق نکالی اپنی رائفل یا پسٹن وہ اس کے سر کا نشانہ لیا بھلا تو یہاں تڑپ تڑپ کا مرے گا کیچڑ میں تو چل میں جلدی تجھے فارق کر دیتا ہوں نشانہ بندالہ وہ اس نے پورا زور لگایا وہ کودہ اچھلا اور پادا کیچڑ سے نکلیا تو اس نے پسٹن پھینک دی اور زور سے ہنسا کہ نادان تو کوشش تیری جو دین وہ کمزور تھی جب تیری پسٹن دیرے سامنے آئی تو انہیں پورا زور لگایا تو بہر آگیا تو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے تو غوثباق مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن تو کئی دلائل ہم نے پچھلے دنوں الحمدللہ دیئے ہیں اور وہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ کرامات شہر خدا اس میں آئیتوں سے حدیثوں سے وہ بزرگوں کے اقوال سے ثابت کیا کہ مدد کر سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے انتقال کے بعد بھی تو یہ خریدنا نہیں چاہتے تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی کی چلو مفت میں دیکھ لیں اس میں اس کے آخری صفات پر سوالا جوابا اس طرح کے وسوسوں کے علاج پیش کیے گئے آپ پڑھنے والے بنیں اللہ کرے گا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ بھی پکاریں گے یا غوف المدد یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وگی آگئے مدد کو وگی آگئے مدد کو محمد اسلام اتاری ہیں خاران بلوچستان سے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے عورتوں کے مزارات پر جانے کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا تو میں تو کوئی تصرف سے ہی عرض کر رہا ہوں کہ مطبعات لوگ دلیل کے طور پر مزارات پر عورتوں کے جانے کے حوالے سے کیسے کو جائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جانے کی کوئی روایت پیش کرتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ اسی کوئی روایت ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کیا جواب ہوگا بے شک حاضری دیتی تھی اور جب صدیق و فاروق آگئے تو مزید وہ احتمام کے ساتھ پردہ کر کے زیادہ پردہ کر کے حاضر ہوتی تھی یہی ہے نہیں روایت بارگاہ رسالت میں تو یہی ہے اور ہاں اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے بنا ہی نہیں ہے صدیق اکبر کے آنے پر بھی پردہ نہیں تھا تو والد تھے ان کے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر پردہ فرمایا کرتی یہ تو ایک نظرات کیا خیات ہونے کی دلیل ہے اصل یہ روایت ہے وہ سنن ترمیدی میں اور اسدل غابہ کے اندر ابن عصیر علی الرحمن ارکل کی ہے وہ یہ ہے کہ مرتبہ آپ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزری تو وہاں آپ نے کچھ باتیں رشاد فرمائیں اس میں سے یہ تھا کہ اگر میرے راستے میں یہ نہ آتی تو میں تری قبر پر نہ آتی یہ الٹی دلیل ہے اس بات کی کہ آنے سے آپ نے منع فرمایا کہ میں باقیدہ کسی مزار پر یہ قبر پر نہیں آئی راستے سے گزر رہی تھی کسی سفر میں جا رہی تھی راستے کے اندر ان کی قبر آئی وہاں پر پہنچی تو آپ نے یہ الفاظ رشاد فرمائے تھے سگے بھائی کی قبر پر بھی قصداً ارادتاً حاضری نہیں دی راستے میں آگے مزار کے قریب سے گزرے عورت اور اگر السلام علیکہ یا سیدی کہہ دے تو کوئی عرض نہیں ہے تو اس روایت سے تو ہم یہ بیان کریں گے نا کہ جو ہم اس سے پہلے جو بیان کرتے آ رہے ہیں کہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے عورتوں کو تو یہ روایت جو بھی ہمارے مفتی صاحب نے بیان کی اس روایت سے تو یہ استدلال ہوتا ہے نا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی عورتوں کا مزارات پر نہیں جانا چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی وآلہ سوال یہ ہے کہ یہ کینیڈا سے سوال آیا ہے کہ کیا تواف کرنے سے پہلے آبے زمزم پی سکتے ہیں ہر وقت بھی سکتے ہیں روزہ نہ ہو تو علی حضرت رحمت اللہ تعالی علی پانچوں نمازوں کے بعد آبے زمزم پیٹ بھر کے پیتے تھے ملفوزات میں اپنے ملفوزات میں ان کا ملفوز شریف ارشاد موجود اللہ تعالی أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ویب سائٹ پر ایک سوال آیا ہے نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی نہیں قائم نہیں قائم کرنی چاہیے اس بارے میں اسلاح فرما دے غلط جملہ یعنی اس آخری اعتبار سے غلط جملہ ہے کیونکہ اصل میں قیام کے اندر پڑھنا لازمی ہے قرآن پاک میں جو جگہ رہے گا فرمایا عقیم الصلاح عد الصلاح نہیں فرمایا نماز ادا کرو نماز پڑھو بلکہ اس کی جگہ عقیم الصلاح فرمایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اقامت صلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام ظاہری باطنی آداب کے ساتھ وقت پر ہمیشہ ادا کرتے رہو یعنی ہمیشہ پڑھتے رہنا اور جس طرح پڑھنا چاہیے ایسا پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنا اور چیز ہے قائم کرنا اور چیز ہے پڑھنا واقعی اور چیز ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھا نہ جائے پڑھا جائے ہمیشہ پڑھا جائے اور جس طرح پڑھنا چاہیے اس انداز میں پڑھا جائے ماشاءاللہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب پیارے بابا جان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بہت سارے واقعات ہیں یہ اشارت فرمائے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کسی بزر کو دیکھ کر کوئی گھر مسلم مطلمان ہو گیا اور کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر قبول اسلام کا کوئی واقعہ بھی سنا دے ماشاءاللہ یادیت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تو حالات میں مذکور ہے کہ باقعد آپ کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے کرتے تھے جب بچپن میں ہی لے کے آپ کے گھر والے نکلتے تھے تو باقعد آپ کے سیرت میں لکھا ہے کہ ان سے کہا گیا ان کے گھر والوں کو کہ جب نکلنا ہو تو بتا دیا کریں کہ یہ ان کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ ہمارے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر مبارک ہنزلہ کو بھی جمعہ مبارک نوازہ ہے نگرانے شورا امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کیا عبادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی نیت کر سکتے ہیں جواب ارشاد فرما دیں بلکل کر سکتے ہیں مفسر الشہیر حقیم الامت مفتی احمد جیان خان علیہ رحمت الہنان شان حبیب الرحمن پیج نمبر ایک سو ایک پر فرماتے ہیں کسی نیک کام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا اور ان کو دکھانا نہ توریہ کاری اور نہ شرک اگر کوئی نماز پڑھنے سے یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کروں یعنی عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں مگر اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس میں اللہ و رسول عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا یعنی خوشی ہے تو بہت بہتر ہے و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مدنی منی کا نام پاکیزہ رکھ سکتے ہیں کوئی ارج نہیں ہے کیا نقلی دانت لگانا جائز ہے ضرورت ہو تو جائز ہے بھاپا جان آپ سے عرض ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے موبائل چیک کرتے ہیں ایس ایم ایس پڑھتے ہیں جبکہ اسے پتا بھی ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بھی ہے کتنا ہی گہرہ دوست ہو چاہے مدنی پول ارشاد فرماؤں یہ جائز نہیں ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی کا خط دیکھتا ہے تو وہ آگ دیکھتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کئی راز اس میں ہوتے ہوں گے ایسی تصویریں ہوتی ہوں گی محارم کی اس کے جو دوسرا دیکھے تو ظاہرک ہے بارہ لے کے کسی کو موبائل فون ایسوں کو دینا بھی نہیں چاہیے کسی کو بھی دیں تو اس کو تاقید کر دیں کہ وہ اور کچھ نہ دیکھے اس میں جو کام نم کرنا ہے وہ ہی کرے اس کا فون کرنا یا جو بھی ہو یا تو اسی انڈرسٹیننگ کیسا مدنی محول میں اسی انڈرسٹیننگ ہوتی ہوگی دوستوں کی کہ نہیں دیکھتے ہوں گے کوئی وروسہ کسی کا نہیں ہے اگر ذہن نہیں بنا ہوا تو بازار امامہ باندھ لیا لیکن پھر بھی وہ کرتے ہوں گے اللہ بہتر جانے تو بچنا ضروری اس سے اب کبھی کیا ہے تو اس سے توبہ کرنے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عجز و جلہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد مٹے مٹے سنائے بھائیوں آپ بھی امیریل سنت کا مدنی مذاکرہ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں اسی زمن میں باپا آپ نے پچھلے سوال کا جواب دیا تھا اس پر ایک سوال آئے ماں باپ موبائل دیکھ سکتے ہیں یا نہیں نہیں سگا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹا بھی نہیں دیکھ سکتا ماں بھی نہیں دیکھ سکتی باپ بھی نہیں دیکھ سکتا تو بچوں پر نظر رکھنے کے حوالے سے اگر چھوٹا بچہ ہو تو نہ سمجھ بچہ ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر وہ سمجھدار بچہ ہے تو اس کے ماں باپ کے لئے یہ ضروری دھوڑی کہ وہ تجسس میں پڑھیں قرآن کریم بھولا تجسس ہو اور تجسس مت کرو اب یہ کہ کوئی اسی ہیوی کوئی معاملہ ہو تو دارلیفتہ اہل سنت سے رینو مائی لے کر آگے بڑھیں جنرلی تو کسی کو کسی کے ایوب ٹٹول لنے کی اجازت نہیں ہے ایک کس میں نہیں ہوتے صحیح اگر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہو اور وہ بھول کر طالب ہونے کے الفاظ کے بجائے مرید ہوتا ہوں کہہ دے تو کیا اس سے اس کی پہلے والی بیعت ٹوٹ جائے گی خیبر پختون خاص ایک سوال نہیں نہیں ٹوٹے گی طالب ہی ہوگا نیت پر ہے نیت تو اس نے طالب کی کی ہے میرے لسنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے ہمارے یہاں سردیوں میں جیسے برف کا یہ موسم ہے تو مسجد کے لئے لوگ لکڑیاں دیتے ہیں مسجد کے اندر چولا ہماری زبان میں ہم بخاری کہتے ہیں اس کے ذریعے سے مسجد گرم کی جاتی ہے لیکن عرف ہمارے یہاں یہ ہے نمازی نماز کے علاوہ کونے گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا وہاں پر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں تو جو لکڑیاں مسجد کے لئے دی گئی ہیں نماز کے علاوہ اس سے پائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجئے آپ کی باتوں سے سا لگتا ہے کہ اس پر عرف ہے ہو سکتا ہے وہ خود بھی بیٹھتے ہوں تو اگر وہ دینے والے کو یہ پتا ہے کہ یہ نمازی کے لئے صرف نہیں ہے نماز بھی پڑھیں یا وردو وظائب بھی کریں وہ بیٹھے رہے تو جواز کی جائز ہو جائے گا اگر عرف ہے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہاں عرف ایسا تو جائز ہو جائے گا عرف مانے رواج معمول کیسا معمول ہے روٹین تو روٹین ہے تو جائز ہو جائے گا و اللہ تعالیٰ اعلمو رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد امیر اہل سنت آپ کی بارگہ میں سوال عرض ہے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم شریف کو جب قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا اس وقت مبارک ہونٹوں پر کیا الفاظ تھے بارہ کرم ارہانمائی فرما دے جزاک اللہ خیرہ جب پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا گیا اس وقت آپ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے تھے بعض صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ امتی امتی فرما رہے تھے پڑھیں تو اس طرح کا ہے جنہیں مرقد میں تاہش امتی کے گھر پکاروں گے جنہیں مرقد میں تاہش امتی کے گھر پکاروں گے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا اس کی الگ روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ حدیثیں کہ میں ہمیشہ اپنی قبر کے اندر امتی امتی کہہ کر پکارتا رہوں گا تو وہ اعلیٰ عزارت امام السننت رحمت اللہ ہی طرح نے یہ فرمایا کان بعض اوقات بچتے تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ امتی امتی کی صدا ہماری کانوں سے ٹکراتی ہے جو ہمیں غفلت سے جگاتی ہے اور اس وقت درستری پڑھنا مستحب ہے جب کان بجنے لگیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی شکیل اتاری باب المدینہ اللہ پاک امیر علیہ السننت کا شفیق سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم رکھے اور تمام ہی دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو اللہ پاک شادہ آباد رکھے امیر علیہ السننت سے میرا سوال ہے کہ اپنے مرہومین کو جو ہم اسالے ثواب کرتے ہیں بعض اوقات ہم کھانا پکا کے انہیں سواب کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو کھانا ہم پکاتے ہیں مثال کہ کچھ بھی ایسا کھانا بریانی گھرمہ وغیرہ تو یہ چیزیں مردے کو پہنچتی ہیں یا صرف اس کا ثواب ہی مردے کو پہنچتا ہے اور اگر یہ چیزیں کھانا وغیرہ نہیں پہنچتی ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ جو مردے کو کھانا ان کی زندگی میں پسند تھا وہی کھانا بنا کے اسالے سواب کریں گے تو زیادہ بہتر ہے تو مردے کو جو کھانا پسند تھا اسی ہی کے پر اسالے سواب کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ کھانا مردے کو پہنچتا نہیں ہے امدہ گزائیں حالحظت نے وسیعت فرمائی ہے کہ امدہ گزائیں فالودہ آئس کریم آئس کریم بھی شاید نہیں فالودہ فالودہ تو ہے یہ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف غریبوں کو کھلائے جائے میرے اسالے سواب کے لئے غریبوں کو خوش کیا جائے اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں تو نہیں پہنچتی وہ مردہ اب کھانے سے تو بے نیاز ہے کھانے کی حاجت نہیں ہے نہ کھانے پر قادر ہے اب یہ کہ اس میت کی پسند کی چیز پر اسالے سواب کرنا تفسیر نغیمی تم میں سے ہرگز کوئی نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک اپنی پیاری چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے اس کے تحت فرماتے ہیں نمہ فائدہ بعد موت میت کی طرف سے اس کے اہل قرابت یعنی رشتہ دار میت کی پیاری اور مرغوب چیز خیرات کرتے ہیں مرغوب جس کے طرف رغبت ہوتی ہے میت کی میت کی پسند دیتا چیز خیرات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت قدسہ سر روح نے وسائع شریف میں ان کھانوں کی فیرست بنائی ہے جو آپ کو مرغوب تھے اور ان کی خیرات کرنے کی وسیعت کی ہے اس اس آیت کا ماخذ بھی یہی آیت ہے کہ نائب کا فیل اپنا ہی فیل ہوتا ہے اپنی طرف سے خیرات کرو تو اپنی محبوب چیز اور دوسرے کی طرف سے اس کی محبوب چیز اور میرا رسولوں سے ارض ہے یعنی یہ جو وسیعتیں آلہ حضرت نے کی ہیں ان کا ماخذ یہ آیت ہے یہ کہیں گے کہ یہ وسیعتیں جو کی ہیں ان کا ماخذ یہ آیت بنے گی آہ وہ کچھ کتابت کی غلطی ہے میں بھی پڑھتا ہوں گیا میں نے سوچا کہ غلطی لگ رہی ہے جی جی جزاک اللہ خیر صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علام کیا یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ اس طرح کے جو جیسے آپ فرما رہے ہیں فالودہ اس طرح کی دیگر اہم اشیاء اگر یہ جتنا مطلب کہ دیا جائے کسی کو تو وہ زیادہ اس سے اس کی دل کو فرط اور اس کو خوشی ملے اور جتنی مہمان کو فرط خوشی ملے یا میٹھی چیز اس طرح کی جو اس کو پسند ہو اس طرح کے چیزیں ہوں گی تو زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے اس کی دل جو ہی کا زیادہ ثواب ملے گا تو وہ خرچ ہوگا تو وہ زیادہ ثواب ملے گا اس طرح کی نیتوں کا زیادہ ثواب ملے گا تو اس سارے جتنے زیادہ ثواب ہوتے جا رہے پھر مساکین و فقرہ میں چکے چیزیں دی جا رہی ہیں اور عام طور پر یہ ان کو میسر نہیں آتی تو اسی اگر قیمتی یا اہم اشیاء کھانے پینے کے حوالے سے ان کو دی جائیں تو اس سے زیادہ ثواب ہونے کی امید ہے اور ان کا زیادہ دیر خوش ہونے کی امید ہے تو اس سے جو جس کو اس سالے ثواب کہہ رہے ہیں اس کو زیادہ فائدہ پہنچنے کی امید ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے وہ الگ چیز ہے اس کی پسند کی کہ اس کو مطلب سمجھو کہ اس کو سادہ روٹی جاؤ شریف کی روٹی اور ڈال پسند ہے فوت شدہ ہو وہ بریانی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا تو اب کیا فرماتے ہیں یہاں میری مراد فوت شدہ کئی لئے میں نہیں عرض کیا جو حاضرین ہیں کیونکہ ان کو کھلانے کا ثواب ملنا ہے نا ان کو جو ہم کھانا کھلانے ہیں وہ کھانا کھلانے ہیں وہ ثواب تو میں سمجھ گیا کہ جتنا خرچہ کریں گے دل سے اتنا ثواب جاتا ہوگا اور وہ فقرہ اور مساکین چونکہ اس طرح کی فالودہ یا بریانی یا اتنا مطلب کہ اہم جو ہوتی ہیں قیمتی یا مہنگی نشیہ ہوتی یہ عموما ان کو نہیں مویسر آتی اگر ایسی اشیاء ان کو دی جائیں تو اس سے ایک تو خرچ کرنے کا ثواب پھر ان کا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سار سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے تو کیا اس طرح کی ہم کوئی بات کر سکتے کہ چونکہ ثواب اس طرح ملٹیپلائے ہوگا تو فوشدہ کو زیادہ ثواب ملے نہ کہ یہ کہ اس کو زیادہ پسند ہو اللہ کے نیک بندے وہ ملے لیکن آپ اس کے سوال پر غور کریں کہ میت کی پسندیدہ جیس وہ الگ ہے یہاں تو میت پسند کرتا وہ سادہ روٹی اور دال وہ بریانی کی طرف دیکھتا نہیں سپوس کریں کورما بھی نہیں کھاتا وہ تو آپ کورما بریانی کھلائیں وہ میت کی پسندیدہ نہیں ہے لیکن ثواب تو ملے گا لیکن اس کی پسندیدہ کی جو ترضیب اور دال لوٹی میں یہ پسند پر جو ہے میں ایک ایسا گھر کو جانتا ہوں کہ جس کے جو مرہوم تھے یہ کرتا شلوان نہیں پہنتے تھے وہ صرف پینٹ شڑ پہنتے تھے اب اس کی برسی پر وہ جس طرح کا پینٹ اور شڑ پہنتے تھے اسی طرح کا پینٹ اسی طرح شڑ کا کپڑا لے کر وہ ان کی برسی پر دیا جاتا تھا کہ جو مرہوم ہے نا حضرت یہ اسی طرح کا لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے تو یہ ایک تصور و کونسپٹ ہے کہ فور شدہ اپنی زندگی میں جن چیزوں کو استعمال کرتے تھے وہی ان کے حیثال سواب کے لئے دے دیا جائے ماشاءاللہ وہ پینٹ شڑ تو سمجھے اپنے میں تو ایک بار کبریستان گیا تھا کسی کے جنازے میں وہ مرہوم پان بہت کھاتے تھے کاروبار بھی پان گیا تھا جانتا ہوں اللہ مغفرت کرے تو ان کے قبر پر پان کے پڑی کے رکھ دیئے تدویر کے بعد پان کی پڑی یہاں بنی یہ کس کے کام آیا ہوگا یہ مطلب ہے معلومات کمی کی وجہ سے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد مرحان تارہین کے شہر جمت سپور سے بات کر رہا ہوں باپ جان آپ کے وارگاہ میں ارز ہے اگر مسواق نہ ہو تو انگلی سے مسواق کر لیں تو ہر وقت اسی طرح کر لیں انگلی سے کر لیں تو سنت کا سواب ملے گا اگر مسواق نہ ہو تو انگلی سے مسواق کریں گے تو سواب ملے گا لیکن اس کی عادت بنانا کہ مسواق رکھنا ہی نہیں اس پر خدا یا سواب ملے گا یا نہیں اس کا پڑھا نہیں ہے عادت بنانی نہیں چاہیے یہ تو سمجھ مات ہے کہ مسواق کی اپنی اہمیت ہے اتفاق سے مسواق نہ ہو تو بندہ انگلی سے کام چلا لے یہ سمجھ مات ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت صاحب میرا سوال ہی کہ میں نے دمبا پالا تھا ٹھیک دمبا چوری ہو گیا تو اب کیا آیا میری دمبا شریف ہو ہو ہی ہم دوبارہ کچھ کرنا ماشاءاللہ غوث پاک کے نام کا دمبا اپنے پالا تھا کیا بات ہے انہیں ان کے حسائل سواب کے لئے بس بس آتا ہے غوث پاک کے نام دمبا کرنٹ لگتا بات جو کا شیطان وصوصے ڈالتا ہے غوث پاک کا دمبا سے مراد یہ کہ دمبے کو زبہ کر اس کا گوش یہ پکائیں گے گوش پاک کے اسال سواب کے لئے یہ مطلب ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور نام بندے کا ہوتا ہے اس پر مسجد نبوی دیں اپنے علاقوں میں ہوتی ہیں لوگوں کے نام پر تو حقیقت میں تو وہ اللہ کا گھر ہی کہلاتا ہے اور یوں بھی اللہ کا گھر ہی ان معنوں میں دھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا کہ اس کا حصال سوا فرمائیں گے تو یہ گھر چوری ہو گیا تو تھا تو آپ کی ملک منصوب کرنے سے تو نکلا نہیں تھا آپ اس کے مالک تھے چوری ہو گیا تو گیا اب اس پر آپ کو صدمہ پہنچا یا جو بھی مال چوری ہو جاتا ہے اس پر سوا کہ وہی سوا ابھی حصال سوا کر دیں جو بھی سوا بھی نماز فرض نماز وں بلکل لے لے اگر وسعت ہے تو لینا چاہیے اللہ نے مال دیا دوسرا لے وہ چوری ہو ہے تیسرا لے لے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ گئے لاج یا غوف اعظم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ماشاء اللہ کئی سائیں بھائی مختلف مقامات سے تشریف لائے وہ مسجد میں ہی رہنے کی ترقیب آئیے احترام مسجد کے متعلق بارہ مدنی پھول پیش کرتا ہوں قبول کیجئے فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم مسجد میں حسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے ہاں ضرورتاً مسکران مہرج نہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے چالیس برس کے نیک آغمال اکارت یعنی برباد فرما دے نمبر دو موہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑی جانے والی نماز بھی مکروح ہے اور ایسی حالت میں کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے مسجد میں گیس خارج کرنا منع ہے نمبر تین ہوا نمبر چار مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر ملانا گناہ جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچے اور تین کے وغیرہ ڈالنے کے لئے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لی جیے فرمان مصطفیٰ جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا نمبر چھے رسینے اور مو کرال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لئے محتقیفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں نیز استنجا کھانے کے لئے اسل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے اس کے سوال سے بھی بچیے نمبر سات مسجد اگر خص یعنی معمولی سات ان کا ذرہ بھی بھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تقلیف پہنچتی جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے نمبر آٹھ آغزہ وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے نمبر نو خیال رکھئے نمبر دس مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دمک یعنی آواز پیدا ہو من آگے نمبر گیارہ مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھنکی جائے اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نیا جارے کہ آواز پیدا ہو نمبر بارہ اتنی بلند آواز تلاوت و نات و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش یا سوتے کو عیضہ پہنچے گناہ ہے مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علم مسیح کمپیٹر بھی ہے انشاءاللہ وہ چار سالہ مدنی منہ ہمارا ابو بکر انشاءاللہ وہ سوالات کا جوابات دے گا انشاءاللہ اس سے گیارویں شریف کی نسبت سے گیارہ سوال کیے جائیں گے آج حسن حان کراس باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ زوجل عمیر علیہ صلو نے فرما کہ سوال پچھلے بیس سال سے چھالی کھا رہا تھا انشاءاللہ نے آج اسی وقت چھالی سوال لے کا ارادہ کیا ہے پرائے کرم میرے لئے میرے گھر والوں کے لئے دعا فرمائی محمد یامین عطا رکھ رہا 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 کہ پان گھٹکے وغیرہ میں بھی کھاتا تھا مگر الحمد اللہ میں نے اس کے کینسر کے خوف سے کو چھوڑ دیا ماشاءاللہ گیارہ سال ہو آج تک میں نے کبھی گھٹکا وغیرہ کچھ بھی تباک کی ایسی چیز نہیں کھائی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں چھوڑتا تو ایسا نہیں ہے اگر انسان ارادہ کر لیتا ہے تو چھوٹ بھی جاتا ماشاءاللہ اور انہوں نے چھوڑنے کی نیت کی یہ بیس سال سے استعمال کر رہے تھے اللہ ان کو بھی استقامت دے سب پر رحمت نادیل فرمہ سارے گھر پر ماشاءاللہ میں محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے بیفین سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو میت ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں بھی کہیں بھی تو اس کا جو سوگ ہے وہ تین دن کا اکثر لوگ بولتے ہیں کہ تین دن کا ہوتا ہے کچھ بولتے ہیں چالیس دن کا ہوتا ہے تو یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ آپ فرمائے کہ یہ تین دن کا کرنا چاہیے یا چالیس دن تک ہونا چاہیے اس کا میت پر سوگ تین دن ہے تین دن سے زیادہ حرام اور بیوی پر اپنے شوہر کا جو سوگ ہے وہ چار مینے دس دن ہے یعنی وہ عدت جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ واجب ہے عدت واجب ہے یہ امہ واصف ہیں کیا مرشد کی رضا کی نیت بھی نیک کام میں ہو سکتی ہے حرج نہیں ہے یعنی جو بھی جن کی رضا کی بھی نیت ہو وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو تو کوئی عرج نہیں ہے جیسے ماں باپ کو رازی کرنا ماں باپ کی اطاعت کرنا ان کو رازی کرنا یہ سواب ہے کسی بھی مسلمان کے دل میں جائز طریقے پر خوشی داخل کرنا اس کو خوش کرنا تو یہ بھی تو سواب کا کام ہے اب یہ میں نے توفہ دیا کسی کو تو اللہ کے لیے دینا چاہیے لیکن اب میں نے نیت کی کہ اس کو دوں گا تو یہ اس کا دل خوش ہو گا محبت بڑے گی یہ جائز یہ پیر کی بھی رضا کر چاہتا ہے تو کوئی رجنی ہے رضا چاہنا اور بات ہے بندے کی کہ بندہ خوش ہو اس کوئی رجنی ہے بندے کے دل میں کسی عبادت کے ذریعے اپنا مقام بنانا عزت بنانا یہ ریا کری ہے عبادت کے ذریعے کسی کے دل میں اپنے لئے مقام بنانا کہ وہ مجھے میری عزت کرے اور مجھے نیک سمجھے یہ ریا ہے یا مجھے پیسے دے مال دے تب بھی ریا ہے اس نیت سے کرنا عبادت محمد عویز سوال مقام غوص پاک کو خواب میں دیکھنے کا کیا وظیفہ ہے درخواست کرے گوسم پاک مجھے اپنا جلوہ دکھا دو مدنی پنچ سورہ میں خصید گوسم دیا گیا ہے اس کے تحت فضائل غوسم فضائل غوسم یا متبرکہ تو پانچ نمبر پر ہے جو شخص اس قصیدہ مبارکہ یعنی غوثیہ قصیدہ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھے اور تین مرتبہ پڑھے مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا غوث پاک کے بارگاہ میں یہ مقبول ہوگا پسند کیا جائے گا اور حضور صدی اللہ غوث پاک کی زیارت فیض بھی شارت سے مشرف ہوگا اگر غوث پاک کا اس کو دیدار ہوگا نقاب اپنے رکھ سے اٹھاو سے آزم مجھے اپنا جلوہ دکھاو سے آزم نقاب اپنے رکھ سے اٹھاو سے آزم مجھے اپنا جلوہ دکھاو سے آزم مجھے اپنا جلوہ دکھاو سے آزم سبحان اللہ سلطان ویلایت بلیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانو سے ہدایت سرکاج شریعت ہن رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہن باعی سے برکت ہن صاحب عزت ہن بحر سخاوت دریائے کرامت فرما اور حمایت تل جائے مصیبت سرطا پہ صرافت سرطا پہ شرافت ہن مخزن عظمت ہن ماء ولایت ہو ہم پہ عنایت کمزور کی طاقت مجبور کی راغت ہو میری شفاقت دلوائی جنت دو شوقی عبادت دو ذوقی عبادت اس سیاں سے ہو نفرت نیکی کی دو الفت دو بدیوں سے نفرت سرکار کی الفت دو اپنی مغبت بے کس کی حمایت بے کس کی حمایت بے کس کی ایراہت ہو دور یہ فرقت دے دیجئے قربت مسکین کی دولت مہتاج کی سروت جو آپ کی عبت جنوں پہ حکومت دو دید کا شربت دو دید کا شربت دو دید کا شربت میں کر لوں زیارت غوث پاک مرغبہ یا غوث پاک مرغبہ یا غوث پاک مرغبہ یا غوث پاک سلو علیہ الرحبی سلو اللہ تعالی پاپ جن ابھی ایک شیر پڑا گیا غوث پاک کے حوالے سے تو اس پہ ایک سوال آیا ہے کیا غوث پاک کے چہرے پر نکاب ہے نکاب تو عورتیں پہنتی ہیں پھر اس شیر کا کیا مطلب یہ معورہ ہے نکاب اٹھا دو یعنی بس ہمارے ہماری نظروں سے یا ہمارے خواب میں تشریف لیاو نکاب سے براد نعوض و اللہ یہ آڑے کوئی کپڑے کا عورتوں کی طرح دھوڑی ہے تو بہت سارے معورے ہوتے ہیں جن کے ظاہری آپ جیسے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح حسین ہے تو آپ پکڑ لوگ چاند میں تو کرنے پھوٹتی ہیں روشنی آتی ہے تمہارے بیٹے سے تو ایک بھی کرن نہیں نکل دی اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آتا اور چاند تو اندھیرہ دور کر دیتا ہے تو یہاں پتا چلا کہ حسن میں ایک مثال دی کہ چاند بلا معلوم ہوتا ہے دیکھنے میں تو تمہارا مدنی منہ بھی دیکھنے میں بلا معلوم ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں کوفیہ کمپیوٹر لبائک اپنا نام بتا دیجئے ابو اکر حضا تاریخ عمر بھی بتا دیجئے چار سال فرمانے مستقل ہمارا شروع کرنے سے بہلے عرض کرتا چلوں مگر جوابا اپنا کوئی گلتی ہو جائے تو فرمان میں اسلام فرمان مجھے آئے بھائش ہے کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء واضح جل اب دیکھو یہ مدنی منہ نے عرض کرتا چلوں اب بیٹے بیٹے بول رہا ہے اب پکڑو اس کو اولٹی خوبڑی تو پکڑے گی اس کو یہ چلتے ہلتے نہیں بولتا تو چلے اس کو سمجھ نہیں ہے سکھانے والے وہ تو اتنی اکل ہونی چاہیے نا کہ میں بیٹے بیٹے عرض کرتا ہوں یوں بولے عرض کرتا چلوں یہ روز بولتے ہیں عرض کرتا چلوں یہ جھوٹ ہوئے ہیں نہیں وہ ہی نکاب پر اس کو سمجھ لیں کہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں معاورے ہوتے ہیں استیارے ہوتے ہیں یہ سمجھانے کے لئے میرے ذہن سنتے ہی ذہن میں آگئی عرض کرتا چلے چلتوں نہیں رہی آج تک بچوں نے مدنی انہوں نے چلتے چلتے نہیں کہا بیٹے بیٹے یا کڑے کڑے کہا تو کوئی عرض نہیں اس میں کہنے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ بہت درود پر ہو تمہارا درود مجھ بہت ہوتا ہے تو خیانہ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ کوئی کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس کے عمر بھی آپ کے سامنے ہیں بھئی یہ وہ بول رہا ہے جو سوزال کا بوڑا بھی شاید نہ بول سکے اب جوابات آپ غور کرتے رہے نا کہ آپ کو کن کن سے جوابات معلوم ہے گوفت پاک کا نام اور کنیت بتائیے نام عبدالقادر جیلانی کنیت ابو محمد لفظ جیلانی اضافی ہے نام عبدالقادر کنیت ابو محمد نام عبدالقادر کنیت ابو محمد ماشاءاللہ غوث پاک غوث پاک رحمت اللہ تعالی کب پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ 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 کتنے علوم پر تقریر فرمایا کرتے ٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرہ مانے تھرٹین غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کتنے عرصے تھے کہ انشاءہ کے کرماز ادا کرنے کا کتابوں میں لکھا ہے چالیس سالی شاہ کی حدود سے خوٹر کے رحمت آفرمائی وضو کے بارے میں غوث پاک کا کیا معمول تھا آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی عرص حدود پر آگر اور آگر تو اللہ عرص پر لیتے تھے جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر دو رکعت نفل نماز پڑھ لیتے تو یہ خیال لگنا کہ مکرو وقت نہ ہو جیسے اثر کے نماز پڑھ لی وضو کیا فرض پڑھ چکے تو اب نفل نہیں پڑھ سکتے دحیت الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے یہ میں ہم عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں باقے تو غوث پاک تو زمانے کے مفتی تھے غوثِ عظم مفتیِ کل عالم غوث پاک روضانہ کتنی رکعتیں ادا فرماتے نفل رکھتے کتنی ادا فرماتے ایک ادا رکھتے نیاز کھانے والوں نیازیوں میں پہلے سمجھاتا ہوں کہ ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں تو میرے غوث پاک نمازی تھے نا ہم ان کی نیاز کھاتے ہیں کھلاتے ہیں بالکل کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ کام نیاز بھی کھانا ہے کھلانا ہے نماز پہلے تو جس مرشد غوث پاک کی ہم نیاز فخریہ طور پر کھاتے کھلاتے ہیں وہ میرے غوث پاک فرض نمازوں سنتوں وغیرہ کے علاوہ روضانہ ایک ہزار نفل ادا کرتے تھے اور ہم تو ایک ہزار بار اللہ کا نام بھی نہیں لیتے ہوں گے ہے نا میرے غوث پاک کیسے نمازی تھے تو الحمدللہ ہم پہلے نمازی ہیں اس کے بعد نیازی ہیں نماز فرض ہے اور نیاز مستحب ہے افضل کام ہے اور دونوں کرنے ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک روضانہ رات ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے سبحان اللہ ایک موقع پر ایک موقع پر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی بہت سید تفاصیر یعنی تفسیریں بیان فرمائیں بتائیے کتنی تفسیریں بیان فرمائیں چالیس تفسیریں ایک آیت کی بیان کی غوث پاک نے غراق کے سہراؤں اور ویرانوں میں کتنے سال عبادت کی پچیس سال سبحان اللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر کتنے یہود و نصارہ نے اسلام قبول کیا پاک ماشاءاللہ سلام کرنے میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عادت مبارکات تھی سلام میں پہل کرتے تھے غوث پاک کے ماننے والوں اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ کوئی ہمیں سلام کرے ہم سلام میں پھیل کریں جلدی جلدی ہم دوسرا سلام کریں اس سے پہلے ہم خود کسی کو سلام کر دیں نماز نماز کے کتنے فرائز ہیں اور کون کون سے نماز کے ساتھ مرائے سلام کریں آدھے آدھے میرا رکوج جنی چار سال کا بچہ ہے یہ میں صحیح بول دیتا ہوں پھر بھی شاہد میں پوچھو نہ کہ بھئی جو دورہ دے اس کو تو مشکل جاگا دورہ نا خروج بسن یہ یہ ساتھ مہ فرض نماز کون کون دورہ دے گا مولانا لوگ دورہ دیں گے پیچھے عوام بیچار نہیں دورہ سکتے ہاتھ اٹھا رہے لیکن پتہ نہیں دورہ سکیں گے یا نہیں چلو یہ سوال بھی باقی رکھتے ہیں یہ بھی دوروائیں گے اپنے انشاءاللہ ابھی تو ارے گیارہ ہو گئے چلو تو میری برادری ساٹھ سال کے اوپر انہوں نمازیں پڑھتے پڑھتے تو زندگی نگل گئی چلو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں بابا ابو بکر کے ابو کے لیے جو ہے یہ مدنی اور بغدادی بوکس کا توفہ اور انشاءاللہ عز و جل گیارہ سو روپے پیش کریں گے ابو بکر کی پسندیدہ ڈش پکا کر ہم کو نہیں کھلانا آپ اور گھر میں سب کھا لینا وہ اس پاکی نیاز میں لگے بس انشاءاللہ سو پچاس روپے اور ڈالنے پڑے تو ڈال دے رہا ان کا توفہ ان کو تو نہیں ملا کیسا ہو سکتا ہے یہ یہیں بیٹھے رہے اور ان کو مل بھی جائے یہ توفہ اور وہ توفہ ان تک پہنچے بھی نہیں یعنی بظاہر ان کے ہاتھ میں نہیں اور ان کا ہو جائے توفہ کوئی وکیل اگر کر دیا جائے کسی کو ابھی تو یہ کیا وکیل کریں گے ان کو ابھی ملک بھی نہیں میں ان کے لیے مختص ہے تو یہ چاہیں تو کسی کو وکیل کر سکتے ہیں یہ لے لیتے ہیں ابھی آئیں گے نہ لیتے ہوئے جائیں گے باپو کوئی وکیل کر لو ملک باپو کی بھی نہیں ہے نا سرکار آپ ان کے وکیل باپو قبول فرمالیں تھے جی میں نے قبول کر لیا تھا وقالت کی درخواست قبول فرمالیں اور آپ وصول فرمالیں یہ آپ کو وکیل کیا ہے مالک نہیں آہا بابا جیسا انشاءاللہ یہ لیتے ہوئے جائیں گے باپا صحیح بات کر دوں وکیل تو ہوں نہیں الہل بھی کیا ہی نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی باپا آپ کا سوال ایک مرتبہ دھرائی کر دیں اس کی تو پھر ہم لیتے ہیں یا اللہ پھر چالو بزرگوں کو دھرائی کرنے کی بھی ہے میں گیارہ مرتبہ بولوں تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ میری برادری اس کو اپس کر سکے ساٹھ سال سے اوپر ساٹھ یا اوپر چلو دو چار سال ادھر ادھر اب نہیں ملتے تو جا کریں منع کر رہے ہوئے کیسے بزرگ کی امتنی ہو رہی اجو آئے و بلدو خروج اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوران ہے جو باپا نے فرمائے خروج بسن یہ ساتھ فرض نماز کا درکیب نہیں بنے گی میری برادری کو شرمندہ نہ کیا جائے یہ خود آ رہے ہیں باپا خروج بسن ان کو مدنی تربیت گاہ میں رکھ لو اگر سمال سکتے ہو تو تھوڑا دا فرق ہے خروج بسن خروج بسن جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو توفہ میں لے گا انشاءاللہ مدنی بوکس آپ کو پیش کریں گے نماز کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد کوئی ایسا فعل ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر ہونا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہیں گے نا تو نماز سے باہر ہوں گے نا سلام پھیرتے ہیں نا سلام کا لفظ واجب ہے لفظ سلام واجب ہے یا پورا السلام واجب ہے پا بوجو باب مبارکو پا بوجو باب مبارکو پا بوجو باب مبارکو یہ ہنسے مدرم انہیں آپ کو جمعہ مبارک کریں جمعہ مبارکہ سمجھ گئے تھے ماشاءاللہ جمعہ مبارکو اب یہ اپنی زبان میں جو بھی کہے بچوں کو کلی اختیارات دے دیے جائے کہا تو صحیح ابو بکر نے تو یہ بھی نہیں کہا مجھے کہ جمعہ مبارکو کمپیٹر میں فیڈ کرنا پڑے گا باقی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ ہماری مسجد میں بعض لوگ نماز بہت تیزی سے ادا کرتے ہیں کیا ایسے نماز ادا ہو جاتی ہے نیز اگر ایسے لوگوں کو سمجھائے جائے تو مانتے نہیں ہیں کیا کریں کس طرح سمجھائے انہیں زیشان اتاری بہت جلدی پڑھتے ہیں سے مراد کیا مثلا یہ کہ اگر رکو اور سجود برابر نہیں کر رہے جیسا کرنے کا حق ہے دو سجنوں کے درمیان اتمنان سے نہیں یعنی ایک سبحان اللہ کی قدر سیدھے نہیں بیٹھتے یا رکو کے بعد سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تو تو یہ ظاہر ہے کہ نماز غلط کر رہے ہیں اپنی تو یہ ویسے عام ہے ان کی مسجد کا مسئلہ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل پروبلم ہے ہر جگہ کچھ لوگ اسے ہوتے ہیں جو نماز جلدی 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 نمٹاتے ہیں پڑھنا نہیں آتی ہوتی ہے بیچاروں کی عمریں ایسی ہو گئی ہوتی ہیں ان کو سمجھائیں تو شاید گلے پڑھ جائیں باز ان میں سب نہیں ہوتے سے کہ جو گلے پڑھ جائیں تو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے بہلے یہ ناراض بھی ہو تو کوئی بات نہیں مثال کے دور پر اگر نفسیاتی مریض کو آپ ڈوکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈوکٹر کو وہ نفسیاتیوں اٹھا کر اٹھا کر کے رکھ دے چانٹا کیا خیال ہے ڈوکٹر صاحب کو گوزہ ماریں گے کبھی بھی نہیں ماریں گے بلکہ ڈوکٹر صاحب تجویز اس کی یعنی کہ وہ یہ پریکٹیکل ہو گیا کہ واقعی نفسیاتی مریض ہے اب اس کا علاج صوتنگ کی ہے ایک تھپڑ مار چکا ہے اب اٹھا کے میرے کو ٹکر نہ مارے گی سر کی نقصیر نہ پوڑ دے اس کو علاج کرنا ہے تو ڈوکٹر کو اگر وہ نفسیاتی مریض گالیاں بھی دے گا ڈوکٹر اس سے لڑے گا نہیں نہ اس کا علاج سے ہاتھ روکے گا علاج کرے گا تو اگر ہم کسی کو سمجھائیں اور اس کو غصہ آ بھی جائے اور ممکن ہو تو پھر بھی موقع دیکھ کر کوئی اس حکمت حملی سے سمجھانے کی ترقیب کرنی چاہیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور کبھی کوئی سمجھائے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے یہ میں سب کو بولتا ہوں یعنی یقین مانے کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے کہ جس کو سمجھانے سے لوگ ڈریں بہت بڑا بدنصیب ہے میں صحیح بہتا ہوں میں بچے بچے بھی اگر مجھے میری بھول کر سب ہی تو بچے ہیں میرے پاس کم ہو بیش میری عمر کے کوئی اٹھارہ سال کا کوئی بیس سال کا کوئی پچیس سال کا آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی تو کچھ تیس تو ہو گئی تھرٹی تری تھرٹی سیون کے لیکن یہ اتنے سے بابلے تھے وہ لائن میں لگ کے ملنے آتے تھے میرے سے زمزم نگر سے میں ایک بار آ کر کہا تھا میں نے پورا قرآن میں حافظ قرآن ہوگی آؤں ہاں مجھے یاد ہے اچھے طرح آتے اس نے جو زیادہ آتا ہے نا تو یاد رہتا ہے ہوئی نہ کہ وہ فیرض اللغات میں از دیدہ دور از دل دور یعنی جو ہنکوں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے تو یاد تی رہتے تھے تو یوں میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں تو یہ ان کو بٹھا رکھتا ہوں مفتش کے طور پر میرے کو سمجھاتے رہے ہیں پیچھے سے بھی بازستان بھائی ہیں ہمارے تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں مجھے میری غلطیاں تو یہ کہ میں ان کی حصلاب ضائع کرتا ہوں بٹھا کر رکھتا ہوں نہیں ہوتے تو بلواتا ہوں پیغام دیتا ہوں خود پیغام دے دیتا ہوں کہ آ جانا تو یہ کیا ان مانو کر مجھے کہنا چاہیے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے کوئی سمجھاتے ہیں غصہ نہیں آتا یہاں تک کہ اگر غلط بھی سمجھاتا ہے نا تب بھی غصہ نہیں آتا الحمدللہ یہ اللہ کا مجھ پر خاص انام ہے اس پر آپ کو رشک کرنا چاہیے اور وہ ماشاءاللہ بارک اللہ کہنا چاہیے کہ مجھے نظر نہ لگ جائے کہیں سانو کوئی میری بھلائی کی بات کرے اور میں چڑھائے کر دوں پھر تو کوئی مجھے سمجھائے گا نہیں بھوڑوں سے ویسے ہی لوگ ڈرتے ہیں میں بھی انہی میں سے بھوڑائی ہوں مجھے سمجھاتے ہوئے ڈریں گے روپ کی وجہ سے کہ ابھی ان کو غصہ آ جائے گا میرے کو جھاڑ دیں گے تو میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ بھی جھاڑ بھی دوں نہ تو بھوڑا سمجھ کر درگزر کرنا اور مجھے تنہا نہیں چھوڑنا پھر سمجھاتے رہے نا یہ کہا ہوا ہے میں نے یہ پیغام عام ہے جبکہ ہو میری غلطیاں اور عوام اگر غلطی بتائے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ دلیل سے بتائے بعضوں کا حصہ ہوتا ہے کہ ایسے یعنی لکھا چٹھی بھی میں مجھے تجربہ ہے جیسے چٹھی آتی ہے اگلے کو ہوتی ہے غلط فہمی میری غلطی ہوئی نہیں ہوتی اب علماء کی جوتیوں کا صدقہ تو ہے میرے پاس کہ ان کی جوتیاں سی دیکھی ہیں کچھ نہ کچھ تو اب مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آیا میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہوتا ہے میں نے صحیح بتایا ہوتا ہے یا فلا کام تم نے کیا وہ غلط تھا وہ سیدھا جڑ دیتے ہیں اور غلط نہیں کیا ہوتا مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا اور اس نے نہ نام دینا ہے نہ فون نمبر دینا ہے وہ چٹھی بڑھا دیا گیا تو یہ پریشان کون ہوتا ہے کہ تاکہ اس کا کوئی نمبر فون نمبر ہو کہ آدمی اس کی غلط فہمی تو دور کرے گا بھائی یوں نہیں اور یوں تھا مرنکہ میں نے علیہ السلام کی غلطی کی بولتا ہے میری غلطی بتاؤ میرے کو جوابی نہیں دیا غالبات نے کرتا ہے یہ وسوس ہے آپ کو آئیں گے پھر یہ میں سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں والحمدللہ زمانے کی عادت ہے اور یہ میں اس لئے کہ یہ آپ بھی یہ ذہن بنا لیں کبھی آپ کو کوئی غلطی بتائیں آپ بھلے غلطی غلط بتائیں وہ غلطی آپ کی نہ ہو آپ اس کو جھڑنا نہیں غصہ بھی نہیں کرنا مووی نہیں بھولانا ناراضی بھی نہیں کرنا پیار سے اس کو سمجھا دینا کہ یوں نہیں اور میں اپنی جگہ پر یوں ہوں بغیرہ نہیں تو اگر آپ آج یہ غلط بتائے گا آپ کو کہلہ آپ واقعی غلطی کریں گے نہ تب بھی نہیں بتائے گا اگر آپ نے اس کو ڈانٹ دیا تو یہ مدنی پھول جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ موڈ یہ مزاج اور یہ ریپلائی یہ اس وقت کیا فرما رہے ہیں کہ جب کسی نے اصلاح کی چاہے صحیح یا غلط کہ سامنے والے کو ریسپونس کیسا دینا چاہیے لیکن کیا اس سے قبل کوئی ایسا نیچر ہے کہ میں نے اپنے نیچر ہی ایسا رکھنا ہے کہ اگر کبھی کوئی میری اصلاح کرنا چاہے تو اسے میری اصلاح کرنے میں ڈر نہ لگے یعنی میں پہلے سے ہی میں مو پھلا ہوا غسیلا اور میری مطلب میں رکھ رکھا والا آدمی ہوں تو میں ایسا آتا جاتا ہوں کہ کسی کی یعنی ہمت ہوگی تو پھر صحیح غلط کے بعد میرا ریسپونس آئے گا کہ میں نے ناراض ہوا یا میں نہیں ہوا لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو رکھتا ہی ایسے ہے کہ وہ آتے جاتا ہے تو اگلا بولتا ہے اس کے چلنے میں بھی ایسے مطلب کہ اس نے پجامہ ہی اوپر نیچے کیا ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ میرا پجامہ بھی اوپر نیچے ہوا ہوا ہے سامنے والا دیکھ رہا ہے لیکن اس کی جورت نہیں کہ یہ بولے کہ بھائی جاند والا پجامہ سہی کر لو آپ کی بہتری بھی سی میں تو وہ آیا جانت ہے اس کے حملے پجامہ اوپر ہے اب اس کو پجامہ بھی سمجھاؤں گا تو بھی ناراض ہو جائے گا تو یوں مطلب کیا پہلے سے ہی مجھے ایسا کو اپنا مزاج رکھنا ہے جیسا بھی آپ نے بہت پیاری بات کی آپ کوئی بھی مطلب آپ رابطہ کرتے ہیں آپ رابطہ کرتے ہیں تو جیسے کہ میں کہوں کہ میں گیا تھا میرا فلاں سسلہ تھا یا میرا فلاں وہاں اسٹیما تھا تو یار ان کو آنا چاہیے تھا یہ مطلب ٹھیک ہے یہ ہے علیہ علم دن کو آنا چاہیے تھا اب آنا چاہیے تھا کہ اگر میں ہی جاتے جا دکھے دوں کہ الحمدلہ میرا وہاں جدول ہے یا مذری مشور ہے میرا بیان ہے آہ ماشاءاللہ یوں مطلب کہ یہ ہے آپ کا تو اب بھی آئے گا نا تو اگر میری طرف سے ایک پیغام چلا جائے گا تو ان کو ایسا ہوگا کہ چلیں ماشاءاللہ میلے علم تو ہماری انہوں نے ایک قدر جانی تو ان کی بھی حمد ہوگی صرف اتنا اشارت فرما دیں کہ کیا پہلے سے ہی کوئی ایسا موڈ مزاج اور چہرے پر ایسی بشاشت یا مسکرات یا آتے جاتے ہوئے ایسی اپنایت والا کیسے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کچھ ایسا پہلے سے ہی بندے کی طبیعت ایسا ہو کہ سامنے والا آپ کی غلطی پر اصلاح کرنے کی جورت کر سکتا ہو ظاہر ہے کہ ایسا ماحول بھی دینا پڑے گا میرا تو پرانا اس دنیا دیکھتی ہے کہ یہ مجھے لکمیں دیتے ہیں تو میں کائن سے لڑائی کی کبھی میں نے جھاڑا ان کو بلکہ یہ بات وقت غلط لکمہ بھی پکڑ موں میں ڈال دیتے ہیں میرے تو میں منہ ہی قبول کرتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کبھی کبار لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بھوکا میں ہی ہوتا ہوں نگل لیتا ہوں ان کا لکمہ قبول کر لیتا ہوں تو جب میں منہ بھی کرتا ہوں تو میرا انداز سکرین پر ہوتا ہے کہ جس کو منہ کیا وہ غالباً برا نہیں لگتا ہوگا یہ اٹھا اٹھا پیڑ دیتے ہیں کئی بار پیڑ واپس دے دیتا ہوں کہ یار یہ مضمون سوال کے مطابق نہیں ہے یہ بھی تو ہوتا ہے کل بھی تو ہوا تھا کل بھی ہوا ہے یہ کیس شروعات میں ہوا تھا کہ مجھے آپ نے وہ جو جزیہ درکار تھا وہ نہیں دیا تو یہ کہ اس طرح نہیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے روڑ جائیں گے کہ سب کے سامنے سکرین پر بیزتی کر دی ہماری الحمدللہ ہمارا آپ قریبی جو معاول ہے الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ یعنی پاک سمجھنا بھی نہیں چاہیے ہم معصوم نہیں ہیں خطا کے پتلے ہیں بلے کتنا ہی بڑا منصب ہے کوئی اگر آپ اپنے کو غلطی بتائے تو اس کا شکریہ ہی ادا کرنے میں آفیت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہاں اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائیں کہاں سے لائیں تو جسا کہیں جسے جی کہاں سے لائیں تو جسا کہیں جسے وہ نہیں یہ یہ نا یہ بھی ایک وار ہے کہ یار علیہ السلام بنی نہیں سکتے تو پھر آپ کے لئے دروازہ بند ہو جائے گا نہیں واقعی میں حرز کر رہا ہوں کہ اگر یہ اچھی بات ہے تو اس کی پیر بھی کرنی چاہیے اگر یہ اچھی بات ہے تو اچھی عادت ہے اپنا لینا چاہیے بپا میں کہوں یہ اچھی عادت بھی ہے اور یہ پور سکون رہنے والی بھی عادت ہے بلکل تینسن فری آپ کو قلبی سکون ذہنی سکون اچھا اس سے آپ کو محبت ملتی ہے آپ کو پیار ملتا ہے آپ کو عزت ملتی ہے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں یعنی اس میں اس عادت کو اختیار کرنے والے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر یہ عادت ایک بار اختیار کر لینا تو شاید اس کو اس پر حسرت ہوگی جس پر یہ عادت نہیں ملی ہوئی ہے یہ اتنی پیاری عادت ہے اتنا سکون مل جاتا ہے اس میں اللہ نصیب کرے آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظیر بھائی نے ایک سوال کیا ہے اگر آرٹیفیشل تیت فکس ہوں تو کیا آفٹر دیت ریموف کرنا ضروری ہے مطلب نکلی دانت ہوں تو مرنے مرنے کے بعد نکلنا نہیں نکلنا تو نہیں ہے ہاں میت کو تکلیف تو ہوگی اس سے کھیج کر نکالیں گے تو اب جیسے کہ مطلب فکس ہوتے دانت بات وہ چوکٹھے جو ہوتے وہ نکالتے ڈالتے اس کا جاگر ہے میت کے ساتھ آیا اب اس کی قیمت بھی آئے گی یا کیا اگر قیمت اس کی بنتی ہے تو یہ وارثوں کا مال ہوا یا کیا ہاں جو کہ آرام سے نکل جاتے ہوں مگر یہ دانت بات اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے اس میں کی مال ہے یہ اور یہ ہزار ہزار روپے لگتے ہوں گے یہ چوکٹھا بنانے اور یہ جو ڈاکٹر ہوتے ان کی اصل چیز کی قیمت اتنی نہیں ہوتی ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی ہم میقات کے باہر رہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں میقات کے باہر جو رہتا ہے نا اگر اس کو جانا ہی مکہ ہے مکہ شریف تب تو اس کے لئے احرام واجب ہے یا عمرے کا ہو حج کا ہو احرام واجب ہے اور جو اپنے میقات سے باہر اچھا میقات کے جو اندر رہتا ہے اس کو میقات کے جو اندر رہتا ہے اس کو ہلی حرام اور میقات کے درمیان کا جو حصہ ہل بولتے ہیں تو یہ جو ہلی ہے وہ اگر مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو اس پر احرام واجب نہیں احرام جو میقات سے باہر ہم لوگ میقات سے باہر ہیں پاکستان میقات سے باہر ہیں تو مدینہ طیبہ میقات سے باہر ہیں تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا ہے تو پھر اس کے لئے وہ احرام ضروری ہے واجب ہے چاہے قمرے کا ہو پھر وہ جس کے لئے احرام باندھا وہ کرنا بھی عمل واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم کیا جھوٹ بولنے سے وضوح ٹوڑ جاتا ہے فاروق علیت تاری نہیں مگر بہتر ہے کہ کر لے وطوبہ بھی کریں توبہ تو کرنی ہے ارحال میں بپا جان ابھی آپ نے کان بجنے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ کان کس طرح بجتے ہیں عاقب شہزاد بھئی پوچھ رہے ہیں ہاں وہاں پریکٹیکل ہے کوئی کان کس طرح بجتے ہیں کبھی وہ پٹ پٹ محسوس ہوتی ہے کبھی کبھار ہوتی ہے ایسا معمولی ہوتی ہے پٹ 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 اس طرح جیسے کوئی پھڑ پڑ آتا ہے کچھ اندر درود چری پڑھنے محرج تو نہیں ہے کان بجیں تو مستحب ہے کہ درود پاک پڑھے فتح و رضویہ جلد نمبر تیس تھرٹی بعض روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انتقال کروں گا سور پھونکنے تک قبر میں امتی امتی پکاروں گا کان بجینے کا یہی سبب ہے وہ آواز جانگداز اس معصوم آسی نواز کی جو ہر وقت بلند ہے گاہے ہم سے کسی ہم جیسے ہم سے یعنی ہم جیسے کسی غافل و مدغوش کے گوش یعنی کان تک پہنچتی ہے روح اسے ادراک کرتی ہے روح اس کو پہچانتی ہے اسی باعث یعنی اس وجہ سے اس وقت درود پڑھنا مستخب ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن ہماری یاد میں ہے کچھ دیر ہم ہجنا نصیب یعنی ہم جدائی جدہ لینے والے فرقت کے مارے بھی اس کی یاد ان کی یاد میں وقت صرف کریں اس کی یاد میں صرف کریں صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں اللہ کی حطا سے حاضر ہو سکتے لیکن جو میفیل میں جو حاضری کا جو ہمارا جو ہے نا میفیل ہو یا میفیل نہ ہو ہم اللہ کی حطا سے پیارے محبوب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے اور ہم نہیں مانتے صرف یہ قرآن عقیدہ بزرگان دین سے چلا رہا ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ملک الموت ایک روایت میں کے مطابق ایک ہی یہ اکیلے روح قبض کرتے ہیں اور ملک الموت کے لیے یہ تمام دنیا جو ہے کفے دست یعنی اچھلی کفے دست بنی اچھلی اچھلی کی طرح کر دی گئی ہے اور جو بھی مخلوق ہے یہ ان کے سامنے رہتی ہے اور جس کی روح چاہیں جب چاہیں آپ اس کی روح کو اٹھا لیتے ہیں تو بندہ فوت ہو جاتا ہے یعنی کہ مچھر کی روح بھی سمجھو کہ ہر مخلوق کی روح یہ قبض کرتے ہیں تو یہ اس طرح یہ کر دیا گیا تو جب ملک الموت کی یہ کفیت ہے یہ فضیلت اور یہ حالت ہے تو ملک الموت کے آقا کی کیا شان ہوگی تو حاضر ناظر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پر رہ کر سب جگہ کو دیکھنا اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جانا تو یہ پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شان بخشی ہے تو اب محفیل میں بھی بے شک وہ جب چاہیں جلوہ گر ہوں اور جس محفیل میں جلوہ گر ہو جائیں اس محفیل کے تو کیا کہنے میں پرانی بات کرتا ہوں جب دعوات اسلامی کے شروعات ہو چکی تھی شروعات ہو چکی تھی لیکن بلکل شروعات تھی تو ہم جشنہ ولادت مناتے تھے بارویں رات جشنہ ولادت کی رات تو اس وقت ہم یہ ایک مسجد ہے بڑی مسجد ہے باب المدینہ کی اس میں ہم نے جیارویں شریف کی بارویں شریف جشنہ ولادت کی رات محفیل ہے ملاد اجتماعی ملاد اتنی ساری استنائیں اس وقت نہیں ہوتی تھی ناتخوانی رکھی تھی بڑی رات کی اور اچھی تعداد تھی عاشقان رسول کی اور ناتخوان بھی ہمارے پاس ہوتے ہی تھے تو ناتے پڑھی جا رہی تھی پھر صبح صادق اٹھ کر ہم استقبال کرتے تھے صبح صادق کا تو جب صبح صادق ولادت کی وہ برکیف جب گھڑی آئی نا تو ایک آواز بلند ہوئی مرحبا یا مصطفیٰ اور مجھے دو جنوں نے بتایا دو اسیائی بھائی نے بتایا ایک نے بتایا کہ جب مرحبا یا مصطفیٰ کے آواز بلند ہوئی تو ایک دم سے میری نظر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر پڑھی اور آقا تشریف لائے اور ایک نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی آواز بلند ہوئی بس میں نے سرکار کو اپنے سامنے پایا اور اپنا سر سرکار کے سینے مقدس پر رکھ دیا اور بس میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کیسی تھندک میں سوس ہوئی تو اب یہ تشریف لانا ان کا اور جس پر چاہیں اپنا جلوہ ظاہر کر دیں سب کو دوڑی نظر آتا ہے اور جس کو چاہیں جس کی قسمت کھلے وہ اس پر کرم ہو جائے تو یہ کوئی اسی بات نہیں ہے جو عقل میں نہ ہے آپ یہ بتائیے میں آپ کو دوڑی سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں شیطان مردود ہے نا لیکن ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے نا اس نے اکیلا ہے اگرچہ اس کے اولاد بھی ہے اولاد کی نیوٹیاں بھی اس خبیز نے رکھی ہے سب کی میٹنگ بھی کرتا ہے کارکدگی بھی لیتا ہے شیطان تو یہ ایک شیطان مردود سب کے پاس ہے اور حدیث پاک میں کہ وہ خون کے ساتھ رگوں میں تیر رہا ہے شیطان تو ایک شیطان ہو کر اس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے ساری دنیا میں امریکہ میں بھی یہ ہے تو برطانیہ میں یوکے والوں کو بھی یہی مطلب ہوئے لے گا اور جناب ہند میں ہے تو سندھ میں ہے تو پاکستان میں ہے تو ایران میں ہے تو عراق میں ہے یہ ہر جگہ شیطان یعنی کہ اس کی ذریعت اولاد یہ مختلف اقوال ہیں تو بہرحال یہ ایک شیطان ہے مین جو گرو گھنٹا لینا یہ ایک ہے جس نے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِرِهِمْ یعنی میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام جگہوں سے آکے ان کو گم رہ کروں گا تو زیادہ وہ ایک فرد کے لیے نہیں کہہ رہا اور اس کو زندگی بھی لمبی دی گئی ہے لیکن موت آئے گی اس کو تو جب پتا چلے گا اس کو پتا ہے کہ میں جاننا بھی ہوں جانتا ہے کہ میں کافر ہوں سب پتا ہے اس کو لیکن زد ہے اس کی تو یہ مطلب ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے تو اپنے محبوب کو کیا نہیں دیا تو یہ ایسے وسط پالو نہیں ہے جو علومہ علیہ السنت فرمائیں نہ آکے بند گھر لو کہا ہمارا یہ یقید ہے الحمدللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر یعنی یا ملک میں کوئی شیئے ملک تو ملک میں کوئی شیئے نہیں وہ جو تجھ پہ غیاء نہیں آسمانوں میں زمینوں میں زمینوں کے نیچے پوری کائنات میں کوئی اسی چیز نہیں یا رسول اللہ جو آپ پر ظاہر نہ ہو تو یہ یہ عشق کہہ رہا ہے اور یہ عشق وہ گھر کا عشق نہیں اپنے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عشق قرآن و حدیث سے تکرا جائے پھر وہ وہ محبت نہیں وہ شیطنت ہے بہرے آقا حلازت بہت بڑے علم تھے بہت بڑے مفتید ہیں تو انہوں نے یہ شیئر لکھا ان کے اشار جو ہیں قرآن کہیں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہیں حدیث پاک کی شرحہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں بزرگان دین کے اقوال کی اکاسی کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ میرا تو یہ یقید ہے اپنے آنکھیں بند ہیں تو زندہ ہے واللہ خدا کی قسم تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چک جانے والے آقا حیات ہیں زندہ ہیں حاضر ناظر ہیں اللہ کی حطا سے اللہ کی حطا سے علمِ غیب ان کو ہے ہم سب میں تو سب مانتا ہوں مدد بھی کر سکتے ہیں یہ سب اللہ کی حطا سے یہ ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے اللہ کی ان پر کروڑ و رحمتیں ہوں اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی رکھے ہمارا ایمان بس سلامت رہے ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لئے بھی ہم سے جدہ نہ ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علام و حمد میں نے سوال یہ کرنا تھا بیعت کے حوالے سے لازم مدنی مذاقرے میں ایک سوال ہوا تھا کہ کس کس طرح ہم بیعت کی جا سکتی ہے تو حضرت صاحب نے جواب دیا تھا کہ مدنی جنرل پہ بھی کی جا سکتی ہے بیعت تو اس پر میں نولیج یہ جو لائف ٹرانسمیشن ہوتی ہیں اس میں ڈیلی سسٹم ہوتا ہے ملوک کچھ ٹائم کا تو کچھ ٹائم کا ڈیلی ہونے کے باوجود بھی بیعت ہو جائے گی جی ہاں لائف جو بیعت ہے نا کیونکہ جو بیعت کروا رہا ہے وہ تو سامنے بیٹھا وہ ہوتا ہے نا اب جیسے بیسے ہی مجمع زیادہ ہو تو کچھ نہ کچھ مائک پر بھی اگر وہ بولنا ہے تو معمولی سا فرق تو پڑے گا پہنچنے میں تو لائف بیعت ہو سکتی ہے ہاں اگر ریکارڈڈڈ ہے جس کی بیعت کرنا چاہتا ہے وہ ریکارڈڈڈ اس کی ریکارڈڈنگ ہے تو اس ریکارڈڈنگ سے بیعت نہیں کر سکتے وَاللہُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ بَرَسُولُ وَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّا وَصُلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَالِهُ وَسَلَّمُ بیعت تو خط سے بھی ہو سکتی خط تو کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے مہینوں کے بعد بھی پہنچ سکتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ الحمد میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ جب کسی ایک کو اللہ پاک مشکل میں ڈالے تو اسے کوئی غیر اللہ کیسے مشکل سے نکال سکتا ہے جب کوئی بیمار ہو جائے اور اس کے تقدیر میں بیمار ہونا تھا کوئی ڈاکٹر اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے تو جو ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے اس پر حکم کیا ہوگا جبکہ جو ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ علاج کرنا سنت ہے میں علاج کروں گا یہ آپ کا جواب ہے تو پھر تو اللہ نے مسئیبت ڈالی اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے بھی عرض نہیں کرنا چاہیے کہ میری فولا مشکل حل کر دے میری بیرزگاری دور کر دے اللہ چاہتا ہے کہ بیرزگار رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے روزی دے یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے تو ایسا نہیں ہے اور یہ جملے بھی عدب کے خلاف ہیں کہ اللہ نے مسئیبت دی مشکل ہم پر رالی میں نے سمجھانے کے لئے عرض کیا مجازی طور پر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بندوں کی طرح منصوب کیا جاتا ہے حقیقت میں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں وہ حضرت ابراہیم وَإِذَا مَرِكْتُ فَاهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ تعالی مجھے شفا دیتا ہے تو بیمار اگرچہ حقیقت میں تو اللہ ہی کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بیماری ہے کہ وہ اچھی نہیں مانی جاتی نا کہ تکلیف دے تو یہ اپنی طرح منصوب کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ تعالی مجھے شفا دا فرماتا ہے یہ قرآن یہ آئیت ہے تو جب بیمار ہو بندہ تو پھر اللہ سے عرضی نہ کرے کہ تو مجھے ٹھیک کر دے تو یوں مطلب اللہ نے مشکل ڈالی آپ نے کہا تو بندے سے کوئی حرج نہیں ہے ڈاک کو مال لے گئے تو یہ نقصان ٹھیک ہے آپ کے لئے لکھا ہوا تھا آپ کیوں پولیس تھانے کے پھیرے لگاتے ہیں بھائی کہا ہے کوئی فیر فٹواتے ہیں کیونکہ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ پھر وہ کرنی نہیں چاہیے تو پھر کرنا کیا چاہیے وہ ہی کرنا چاہیے جو میں نے حرز کیا انشاءاللہ اس میں فائدہ میں رہیں گے وسوسیں مت پالیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان میرا یہ قدم علیہ کی گردنوں پر ہے اس کا کیا مطلب ہے باول نگر سے سوال ہے یہ میرے مرشد گوث پاک نے بغداد معلہ میں برسر ممبر یعنی وعظ میں اپنے ممبر شریف پر جب تشریف فرماتے ہیں تو یہ اعلان فرمایا تھا قدمی ہاتھ ہی علیہ رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے اور سب سے پہلے آپ کے خلیفہ اول حضرت سیدنا شیخ علی حیطی رحمت اللہ تعالیٰ لے آگے بڑھے اور باقہ دا جو گوشت کا قدم جو تھا پاؤں ہوتا نا وہ آپ نے لیا اور اپنی گردن پر رکھا اور باری باری اولیاء کرام نے اپنی گردنوں پر میرے مرشد گوث پاک کے قدم لیے ایک تو یہ اچھا کہ ظاہری طور پر ظاہری حیات میں یہ بھی ہوا اب باطنی طور پر یعنی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خوراستان کے پہاڑ کے دامن میں عبادت فرماتے تھے وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے جب یعنی گوث پاک نے ارشاد فرمایا اور یہاں غریب نواز نے اپنا سر جھکایا اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک مہچایا اور فرمایا بَلْقَدَ مَاكَ عَلَىٰ رَأَسِ وَعَيْنِ بلکہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں دمیں فرما فراسہ میں موئینو دین چشتینے دمیں فرما فراسہ میں موئینو دین چشتینے جو کھا 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 سلسلیہ آنکھوں پہ لے آنکھوں سے آزم کھا جو کھا کھا سلسلیہ آنکھوں پہ لے آنکھوں سے آزم کھا ایک تو یہ ہے کہ جسمانی طور پر ایک قدم مبارک لینا ثابت اولیاء کرام سے اس دور کے اور ایک مانا دوسرا جو دوزار قیامت تک کے لیے یہ ہے اولیاء کرام کے لیے آلہ حضرت امام علیہ السنت نے امام حسن عسکری رحمت اللہ تلالے کے بات سے لے کر امام مہدی تک کا جو زمانہ ہے اس تک کے لیے ارشاد فرما ہے کہ ان تمام سے جی تمام اولیاء کرام ان تمام پر فضیلت رکھتے ہیں اسے پاک رضی اللہ اور اور امام حسن مجتبہ کا آلہ حضرت نے لکھا ہے دین غوثیات دین غوثیات غوثیات قبرہ امام حسن عسکری جو فضیلت کی بات کی اور جو قدم والی بات فرمائی امام حسن عسکری اس سے مستثنہ ہے جی امام حسن عسکری کے بات یہ بھی بہت بڑے امام اہلے بیت کے سر کے تاج ہیں تو دوسرا مانا یہ کہ سب نے غوث پاک کا قدم ان مانو کر اپنی گردنوں پر لیا کہ ان کی سرداری کو تسلیم کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں سید الاولیاء ہیں میرے مرشد غوث پاک سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے یعنی جن کے سروں پر ولایت کے تاج موجود ہیں پھر بھی سروں پر جسے سروں پر جسے سروں پر جسے لیتے گے تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا یعنی آپ آپ کا سر مبارک کی تو کیا ہی شان ہوگی اللہ ہی بہتر جانے علازت یہ بارگاہ غوثیت ماب میں ارز کرتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا ہے تیرا آپ کے سر کی عظمت اور بلندی کو تو کوئی کیا سمجھے آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے جو زمین پر لگا کرتا ہے تلوہ بولتے چلتے ہوئے جو لگتا ہے کہ آپ کے تلوے کی یہ شان ہے قدم مبارک کے تلوے کی یہ شان ہے کہ اولیاء اکرام اس سے اپنی آنکھیں ملتے تلووں سے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں اولیاء اولیاء رضی اللہ کی تشریف آوری تک تمام عالم تمام دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے تو ہمارے غوث پاک جو ہیں غوث ال اغواس ہیں غوث کے بھی غوث ہیں غوث قبرہ بڑی غوث یہ تین غوث ہوئے باقی ان کے ماتیت اور بھی غوث ہوتے ہیں اس کو دنیا بھی مثال میں ہم یوں سمجھے جس سے پولیس افسر ایس ایس پی بڑا ادائی یہ بھی ہوتا پولیس والا اور جس کی کوئی رینگ نہیں چھوٹا پولیس والا ہے یہ بھی پولیس دونوں پولیس ہیں لیکن ایس ایس پی بڑا پولیس والا ہے اور یہ چھوٹا پولیس والا اس کے مات تحت ہے لیکن ہے پولیس تو غوث غوث اعظم یہ بڑے غوث ہیں غوث یاد کبرہ کا مقام ان کے پاس ہے منصب اور دیگر غوث جو ہوتے ہیں یہ ان کے مات تحت ہیں اور ہمارے غوث پاک جو اس دور کے ہمارے غوث اعظم ہیں تو یہ امام حسن عسکری اور امام مہدی کے درمیان کے جتنے اولیاء اکرام ہیں یہ ان کے سردار ہیں اور ان کے قدم کے نیچے یہ سارے اولیاء اکرام ہیں یوں اس کو آسان لفظوں میں سمجھے آپ حضرت سیدنا شیخ مکار رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے ایک دن میں بغداد میں حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ اللہ اکرم کے مدرسے میں بارگاہ غوثیت میں حاضر تھا کتنے میں ہمارے قریب سے تیتر اڑتا ہوا گزرا میرے دل میں حلوے کے ساتھ تیتر کھانے کی خواہش پہ دا ہوئی لیکن میں نے زبان سے اس کا ازار نہ کیا حضور سیدنا غوث اللہ اعظم علی رحمت اللہ اکرم نے مسکرا کر میری طرف نظر فرمائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ تیتر مدرسے کی زمین پر گر پڑا اور پھر آ کر کچھ دیر میری ران پر بیٹا رہا حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ اکرم نے ارشاد فرمایا اے مکارم تم نے جس کی خواہش کی تھی وہ لے لو یا پھر اللہ پاک سے یا پھر اللہ پاک تم سے حلبے کے ساتھ تیتر کھانے کی خواہش کو دور فرما دے حضرت سیدنا شیخ مکارم رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ اس وقت سے تیتر مجھے نا پسند ہو گیا یہاں تک کہ وہ بھنا ہوا یا پکا ہوا میرے سامنے رکھا ہوتا ہے لیکن میں نا پسندیدگی کے باعث اس کی بھوک تک نہیں سونگ پاتا جب کہ اس سے پہلے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا سید ریحان علی نیپال سے کیا غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے مصواق استعمال کی تھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سننم کی اتنی عظیم سنت مصواق گوث پاک کیسے ترک کریں تصور بھی نہیں ہوتا کوئی روایت ہو تو بتا دیجئے دیکھتے کہ باقی روایت بھی انشاءاللہ ملگی تو عرض کرتے اور ابھی تسلی رکھیں انشاءاللہ بغدادی کا سوٹی باقی ہے سوال یا سیدی یا مرشدی سوال یہ کہ کیا میت کے گھر سے تین دن تک پانی بھی نہیں پی سکتے رہنمائی فرما دیجئے بلکل پانی پی سکتے کو حرج نہیں واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز وجل وصول اللہ علیہ وآل وآل سلط سمجھا غلط ہے شاید لوگوں نے وہاں کا پانی یا کھانا کوئی نپاک نہیں ہو جاتا دعوت ہے نا دعوت وہ میت کے یہاں دعوت تین دن تک نہیں کی جائے گی کہ دعوت جو ہوتی نا یہ خوشی کے موقع پر مشروع شریعت نے اس کو رکھا خوشی کے موقع پر غمی کے موقع پر دعوت ہے نہیں تو پانی پینا دعوت نہیں ہے یا گھر والوں نے کھانا کھایا کوئی دور سے رشتے دار آیا ہوا ہے اس کو بٹھا لیا کھانے پر تو یہ دعوت نہیں ہے دعوت جو آج کھل پورا محول بنا ہو بھلے وہ کھانا آلہ نابی ہو سادہ ہو لیکن ہے دعوت کا انداز باقدر رشتے دار اس میں آتے ہیں پڑوسی آتے ہیں سب مل جل کے کھاتے ہیں ہمارے تو تدفین کے بعد دفن کرنے کے بعد آتے ہیں نا تو اعلان ہوتا ہے اب ہر جگہ الگ الگ رواج ہوتے ہیں ہمارے اعلان میں نے خود کانوں سے سنائے کہی جگہ اعلان ہوتا ہے روزہ کھول کے جانا اب وہ میت کو تدفین دفن کر کے آئے وہ دن کے ٹیمبر بھی تدفین ہوتی ہے دس بجے جسے دفن کرنے گئے بارہ بجے واپس آگئے اب وہ روزہ کھولو روزہ کھولو اب یہ کھانا کھولو 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 نہیں ہوتی دیکھیں بولتے کھولو کھولو رشتہ دار بھی نہیں کوئی علفت بھی نہیں اس کو غم کھائے گا اس کے لئے روٹی کھائے کھولو مزہ لے کر کھولو روز ایسے تو موقع ملے تو روزہ کھولو یہ نام دیا ہے روزہ کھول نے اس کو تو یہ سب ان کی اجازت نہیں ہے تین دن تک دس ماہ چالیس ماہ اگر اس کا کھانا کھایا تو اس کی وہ ممانت نہیں ہے لیکن اس سے بھی بچنا اچھا ہے تو آم المیت تو آم المیت یمیت القلب یعنی کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے دل کی موت ہے دل کو مارتا ہی ہے تو اس لئے بچنا چاہیے بپا آچی مدنی کسوٹی میں کون اسلام بھے حصہ لے سکتے ہیں یوں اعلان کروں میں بگتادی کسوٹی اب نہیں ان کو بلا لیتے نہیں محل بن جاتا یہاں پر چاہے وہ سن سکیں نہ سن سکیں المدینہ تیار ہوتے رہے گے المدینہ تیار ہوتے حاضر ہوئے کل ان کو لیا تو تھا گیارہ کو بگتادی کسوٹی ہو گئی بڑی مشکل سے منزل ملی چین کو کل تھا ٹف ان کے شان کے لائق یوں سمجھ لو اہل ایل میں ان کو بھی بلے یہ تھوڑے چکر لگائیں آج کس کو موقع دیں آج اس کو موقع دیتے ہیں کہ جنہوں نے مسلسل گیارہ مدنی کافلوں میں سفر کیا مسلسل ہر مئن تین دن پلس ماہ ربی اول شریف میں انہوں نے کسی میلادی کسوٹی وغیرہ میں حصہ نہ لیا ہو بغدادی کسوٹی میں بھی حصہ نہ لیا ہو اگر ایسے حصہ ہیں تو یہ مدنی ترویتگاہ پر حضر ہو جائیں حصہ لیا تھا تو پھر مدنی کافلے تھوڑے ریائت ہو جان بھاپر ان کو ماف کرنا ہے مدنی کافلے تھوڑے ریائت تھوڑی سی ریائت گیارہ سے کم کر دوں پلس کروا ہو یار گیارہ سے چلو تو میں یہ عرص کر دیتا ہوں آسان وہ بھی نہیں ہے تو جو کم اس کم جس کو گیارہ ماہ ہو گئے مدرست المدینہ بالے غان پڑھتے یا پڑھاتے ہو ہفتے کی ایک چھتی ویلیڈ یہ بھی نہیں چلو جو گیارہ ماہ سے مدنی دورہ ہفتے میں کم از کم ایک بار کرتا اس میں شریک ہوتا ہے پا آج یہ مدنی کافلے والے جنہیں یہ سب مدر یہ اکثر جنہیں اس میں کچھ سفر بھی ہو رہے ہیں کچھ صبح بھی مدنی کافلے ہیں یہ جو کہہ رہا اس میں کوئی ایک ایک بھی ہو تو چند جمع ہو جائیں گے آئے ہیں بپا کچھ کو ایک کا دو کہیں گے تو یہ تینوں ویلیڈ ہے جو میں نے اعلان کیا چلو بہتر میں سے اگر کسی کے ساٹھ مدنی انعامات پر عمل ہے وہ بھی میدان میں آ جبکہ میلادی کا سوٹی بغدادی کا سوٹی میں حصہ نہ لیا ہو ان دو مہینوں میں پہلا مہینہ تو بھی جاری ہے جی آگئے بپا ماشاء بپا اس میں یوں ہوگا کہ جسے جو اس لائے بھائی بیان کریں گے کہ اتنا مہینے ہو گیا کہ میں یہ کر رہا ہوں تا کہ پتہ چلے کون سی مدنی فیس پر یہ آتے رہے تو سوال سے پہلے یہ بھی چلتا رہے اور ہم وقت چلا رہے آپ اجازت دے دیں ہمیں اب یہ سن لیا ہوگئے اسلامی بھائی انہیں سمجھ بھی جو اللہ فرما دیں تو جواب درست نہیں ہوا تو جی پہلے آپ سے شروع وقت چلائیں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عمران تاریح ہے کیا آپ کی مرادش انسان ہے کیا آپ کی مرادش ہے شخصیت انبیاء سے تارلوگ رکھتی ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عیاء عزت تاریح باب البدینہ شبہ تعلیم آپ نے جو مدنی پھول پیش کی ہے کہ ساٹھ مدنی نامات اور یارہ مدنی کافل ہے الحمد اللہ آپ کی توجہ سے دونوں پر عمل ہے ارضی ہے کہ جو برادی شخصیت آپ کے ذہن مبارک میں کیا ان کی وجہ شہرت ولایت ہے لا سلام سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 محمد محمد خزیر رضا تاری دویز مادلی پاک حامد کابینا باپا جان الحمد اللہ عزو جل کمو بش آٹھ سال سے اوپر ہو گیا تین جن کے مدنی کافلے میں سفر کی سعادت حاصل محمد اللہ ماشاء اللہ کیا آپ کی مدادش سلسلہ قادریہ سے ہیں نعم انسان تو ہو گیا نا انسان جی نعم اگلا سوال سلسلہ قادریہ سے مزر ہیں یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں اگلا سوال اگر نہیں کرنا تو کسی اور کو موقع جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو میرے سرکاروں کی شیر آپ بیان کر رہے تھے ایک دوبارہ اگر بیان ہو جائے میرا فرما رہے ہیں جی وہ شیر جا سوال کیسے جو نا بطور شیخ یعنی پیر کے طور پر مشہور نہیں اور خلفہ کا بھی پتہ نہیں مجھے اس وجہ شورت ان کی یہ نہیں ہے کہ یہ پیری مریدی فرماتے تھے یا خلافت سے مشرف تھے کسی سلسلے میں عام طور پر یہ بزرگ ہوتے ہیں مشرف ہوتے ہیں لیکن وجہ شورت یہ نہیں اس لئے کوئی سوال اور کیجئے کیا آج کے مدنی مذاکرے میں ان کا مبارک سکر ہوا لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن رضا تاری گیارہ ماہ سے الحمدللہ مدنی کافلوں میں سفر کی ترقیم ماشاء اللہ یا مرشدی ان کا مزار شریف ہند میں لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یاسر علی اتاری پاک ایوبی کابنہ باب المدینہ کراچی گیارہ ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں مدست المدینہ بارکان پڑھانے کی سعادت ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیارے مرشد پاک کیا ان کا تعلق کیا ان کی مزار مبارک بغداد معلہ میں نعم ندا دے گا ممادی حشر میں یہ سوال دسوہ سوال ہے اور اس کے بعد جواب دینا ہے آخری سوال مزار مبارک مزار مبارک بغداد مولا کے مشہور قبرستان میں ہے کبرستان کا نام کس نام سے مشہور ہے زبیدہ قبرستان بھی ہے وہاں پر بغداد شریف میں الغزالی قبرستان بھی ہے کیا آپ کی آزری ان کی مزار مبارک بغداد یہ تو اگلی سوال ہو جائے گا یہ تو گیاروہ سوال بہت قبرستان کا جو یا امام اعظام ابو خنیف خورب جو آپ نے فرمایا کیا یہ وہی شخصیت ہے سلطان اللہ سوالت کمیٹ ہو گئے ہیں اب مدنی اس کے ساتھ آپ نے نام بتانا ہے یہ تو انہوں نے نام ہی بتایا رہا یہ بغداد کا سوٹ یہ تھوڑا بہت جی بپو جی اب آرہ اور اسلام آرہ ہیں سوالت سوالت انشاءاللہ میں آج انشاءاللہ آپ کو بھارے شریعت مکمل پڑھنے کی مدنی فیس ارز کرتا ہوں اس سے پہلے میرے نیت میں نے متعلق کیا ہے مگر اثر ہے نو اس سے متعلق کرنے کی نیت پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی مرادی شخصیت کوئی تو ہے آپ انگلی پکڑھا دیں تو آپ کے دامان کرم کو پکڑھ کر انہستی کے قدموں کو چھم لیں گے بغداد معلہ میں تشریف فرمائیں سوالات پر بھی کچھ غور ہو جائے سلسلہ قادریہ سے تعلق ہے غوث پاک کے بعد ہیں اور امرو سلالت اب یہ بیان کر دیا نا وہاں بیان کر دیجئے یہ نہیں پہتا ہے یہ تیار کو پچیس سے کہنے اور کچھ ہے کہ نہیں تر نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کبالی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا انشاءاللہ عزو جل جنوری کے پہلے ہفتے مدنی تین دن کے مدنی کافلے کا مسافر بن گا انشاءاللہ یہ اس میں نہیں ہے جو کھڑے پہ تھے ان میں بھی یہ بھی یہ مدنی فیسو کے ساتھ ہی آئیں وہ نہیں بتا ہے کہ کیا ان کے کارنام میں ہے مدنی نمات پر ساٹھ سے اوپر ہے مدنی کافلے کا کم ہے اس میں چل باپا کیا آپ کی مرادی شخصیت باپا آپ کی مرادی شخصیت امام رازی رحمت اللہ اللہ کیا مدار بغدا شریف امام رازی یا سیدی یا سید آپ کی مرادی شخصیت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ 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 امام اعظم کو بھی انہوں نے کہا جب گھوسمہ کے بات کے ہیں بہر شبلی شہر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریہ کے واسط تو پہلے آتا نشر وہ اس پاک یہ جو ہیں شجر میں شار یہ ان کی بھی ترتیب ہیں ان کے بعد یہ ان کے بعد یہ اس طرح چلو میں دروازہ کھول دیتا ہوں بچار رہے ہوں پھر بھی چل اندرے میں تیر لگائیں گے تو کہیں نہ لگی جائے گا میری مرادی شیئر ایک سید صاحب ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کریں گے یا نام لیں گے اب نام لینے کی بات ہے سیدنا سجاد رحمت اللہ تعالی کیا آپ کی مرادی شخص ہے امام زنان عبد جن کا لقب ہے سجاد تو ان کو بغداد شریف میں نہیں جنت البقی میں تشیف فرمائے اگر یہی مراد ہے آپ کی یہ اندرے میں تیر ہے تو آپ کو بھی نہیں بتاؤ گا کی کس سمت گیا تائم بہت سرف ہو رہا ہے گوست پاک کے رشتے دار ہیں ایس سید صاحب جو گوست پاک کے رشتے سادہ دیکھ ہم بھی بولتے ہوتے ہمارا سجر سجر گوست پاک سے ملتا ہے تو گوست پاک کرش دار ہے سید صاحب اگر ان کے علاوہ کوئی بھی اس جواب دینا چاہتا ہو اس کی اگر اجازت مل جائے کہ وہ جواب دیتے یہ میرا خیال ہے مشکل نہ سوال مہجرا مشکل ہے لیں بابا دوسروں کو موقع دیں مدنی فیس کے ساتھ ہو مشکل سوال کر دیا میں ایک صاحب آپ کی طرف بھر رہے ہیں دیں بابا دوسروں کو موقع دیں آپ کو کل اختیارات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامیہ سینہ تاری اٹلی بلونیا سے حاضر ہو آپ کی جو مرادی شخصیت ہے وہ سیدن معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اللہ کے وندوں غوث پاک کے بعد کے ہیں نہ تو بہر معروف باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت جو ہے جمال الولیاء رحمت اللہ تعالی نے یہ کون بزرگ ہے شہزیہ ادی یہ کہاں ہے بغداد شریف میں یہ شہزیہ مولا جمال الولیاء کے واسطے اندھرے اندھرے کا رک کیا سب نے تیر فرصا دے شاید لگ جائے نشانے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام میٹھ مرشد کیا ان کا نام شیف عبدالجبار رحمت اللہ تعالی آواز آئیے آپ کو مائک میں شیف عبدالجبار رحمت اللہ تعالی جواب درست ہے سبحان اللہ مائک مدنی فیس بھی پھر انشاءاللہ مدنی بوکس بغدادی بوکس آپ کو بیش تھے اس میں کچھ بات ہوئی ایک ٹیلی فون پہ بھی آ گیا جواب عبدالجبار رحمت اللہ تعالی عبدالجبار کو اس پاک کے کیا رشتے دار تھے پوتے تھے پڑھ پوتے تھے چچا تھے مامو تھے کیا تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب درست ہے سلو علی العبی سل اللہ تعالی علی محمد یہ باپا کو اس لائم نیت کرنا جاتے ہیں مٹ مرشد انشاء اللہ عز وجل عمر بھر تین دن کے مدنی کاف لے کی نیت ہر مہین تین دن انشاء اللہ عز وجل آس رانی گر جان نیت کرنے میں اللہ استقام ہوت دے عمر کتنی باقی افت نہیں کنفرم نا فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآل سلام جس را الہ اللہ العلیم القریم سبخان اللہ رب سما وات سبعی رب عرش لادویم تین مرتبہ پڑا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے سبخان لائلہ اللہ اللہ الحلیم القریم سبخان اللہ رب السماو غات السبعی سبخان لائلہ رب اللہ الحلیم القریم سبخان اللہ رب السماوات السبعی رب اللہ 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 لائلہ اللہ اللہ سبخان الحلیم القریم سبخان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش لاظویم صلو اللہ 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 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عز رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے جو یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کے خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلی سے خیر و مجلی سے ذکر میں پڑے تو اس کے رئے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائی آئی مل کے پڑھتے لائلہ اللہ انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمد لائلہ اللہ انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہ اللہ و بحمد لائلہ انت استغفرک و اتوب الیک سلو علی العبیب سلو اللہ تعالی علی محمد محمد سلو اللہ تعالی علی و علی وسلم ما هو آغد اللہ ربنا آتنا فی الدنيا حسنتا و فی الاخ حسنتا و قناع عذاب النار یا رب المصطفی جل جلال اللہ تعالی علی و علی وسلم آج کے مدنی مذاکرے رب تک میرے پاس موجود نہیں کیوں جو کوئی مجھے اپنی نیکیہ حسان ثواب کرے ان سب پر اپنے کرم کے شاہن شان عجر عطا فرماؤ اور یہ سارا عجر و ثواب اپنے فضل و کرم سے جناب رسالت مآب صل اللہ تعالی علی و علی وسلم کو عنایت فرماؤ بوسیلہ رحمت للعالمين صل اللہ ان ان کو پہنچا جملا میاں مرسلین خلف راشدین امہات الممنین تمام صاحبہ و طابعین و طبع اہمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام مفسرین و محدثین تمام بزرگانتین کل مؤمنت ممنین مسلمات مسلمین خصوصاً بالخصوص پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے والدین کریمین حسن کریمین شہیدان و حصیران کربلا جمیر اہل 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 امام اعظم غوف اعظم غریب نواز امام غسالی آئلہ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاضل مفتی احمد مفتی دعوت سامی حاج مشتاق حاج زم زمردہ تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصا 23 24 25 دسمبر مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیجت کرنے والے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ 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 یا رب مصطفی جل جل اللہ علیہ 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 سلم ہمارے گناہوں کو معفر پروردگار ہمارا ایمان سلامت رکھ اے اللہ ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت وہ بھی جلوہ محبوب میں قنایت فرماؤں جنت الوقی مطفن جنت الفردوس میں محبوب کے پڑوس میں مسکن نصیب ہو محبوب الہ علیہ علیہ ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ فرماؤں یا اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دے اے اللہ ہم کمزور پر رحمت کی نظر فرماؤں نفس و شیطان دباتے ہیں اور ہم گرا دیتے قابو کر لیتے اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے بچا لے یا اللہ گناہوں سے مقابلے کی حمد دے دے کہ ہم گناہ کریں اینا اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنا لے یا الہ الالمین ہمارے مریضوں کو شفاء کام الہ عجل نافیہ عطا فرما الہ الالمین مقروض کے کرزے اتر جائیں بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے الہ الالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بہ عافیت نصیب ہو الہ الالمین جن کے اولاد نافرمان ہیں تابع فرمان ہو جائے الہ الالمین جو بیجا مقدموں میں کیس میں گرے ہوئے ان کو یا اللہ ان کیس وں سے نجات دیتے جو بیچار مظلوم قیدی ہیں انہیں ریائی نصیب ہو جائے گرے لو ناچاکیاں دور ہو جائیں پریشانیاں دور ہو جائیں مشکل حل ہو جائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو حرب قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی الامین آب دو یا آمین گناہ کی آمین 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 گناہ کی پارنی یا میری لگا آمین 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 ان کے چنگل سے تُو چھڑا یار رب تُو حسن کو اُٹھا حسن کر کے اے اللہ تُو ہمیں بھی اُٹھا حسن کر کے ہو معلوم الفید حاتمہ اے اللہ اے اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِجِ يَا اَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَ اللہُ عَلَى النَّبِجِ لُمِّجِّ وَآدِهِ صَلَ اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا شمی یا مطلب یا رسول اللہ سُبَخْعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِسَّةِ عَمَّا يَصِفُودِ وَسَلَامُونَ عِلَى النَّبِسَلِينَ وَالْحِمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا إِلَغَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ اے شَهَلْ شَهِمْدِ اللَّهُ صَلَاتُ وَسَلَامُ زِينَتِ عَرْشِمُ عَلْمِ اللَّهُ صَلَاتُ وَسَلَامُ رَابِ غَبْلِ اُمْتِ صَلَاتُ وَسَلَامُ صَلَاتُ وَسَلَامُ صَلَاتُ وَسَلَامُ صَلَاتُ وَسَلَامُ صَلَاتُ وَسَلَامُ زِينَتِ عَلْمِ اللَّهُ صَلَاتُ وَسَلَامُ صَلَاتُ وَسَلَامُ صَلَاتُ وَسَلَامُ مرنے پاتھ وہ سننی ہوں جب میں تیری مرنے پاتھ میرا لاشا بھی کہے صلاة و صلاة میرا لاشا بھی کہے صلاة و صلاة زی نتے خوشے مرنے پاتھ صلاة و صلاة الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلين اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسن وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة و عافية ان اللہ و ملائکته يسلون على النبیج یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلو اللہ علیہ وسلم 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 فیضانِ مدنیم الزاکرہ فیضانِ عطا انشاءاللہ عز و جل یا خدا میرے اطار کو شرد رکھے یا خدا میرے اطار کو شرد رکھے ان کے سارے گرانے کو آفاد رکھے یا خدا میرے اطار کو شرد رکھے ہم کو توفیق دے ان کے سارے گرانے کو آفاد رکھے یا خدا میرے اطار کو شرد رکھے یا خدا میرے اطار کو شرد رکھے ان کے سارے گرانے کو شرد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی حمد بڑھا ہر قدم پر خدا ان کی حمد بڑھا حاسدوں سے بچھا ان کو آفاد رکھے حاسدوں سے بچھا ان کو آفاد رکھے حاسدوں سے بچھا ان کی حمد بڑھا دو جہاں میں خدا ان کو آفاد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آفاد رکھے یا خدا میرے اطار کو شرد رکھے ساڑے پیر دی ہر دم خیر ہوا پا میں لکھا کرونا نمیر ہوا ساڑے پیر دی ہر دم خیر ہوا ساڑے پیر دی شانہ میرا لیالے ساڑے پیر دی شانہ میرا لیالے سب زمامت زلفا کالی آنے ساڑے پیر دی ہر دی خیر ہوئے ساڑے پیر دی ہر دی خیر ہوئے ساڑے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڑے پیر دی ہر دی خیر ہوئے جہا رسدا ولیالؑ رسدا میرے پرشد رساد اس رسد سے میرا بھی پیر ہوئے اس رسد سے ساڑا بھی پیر ہوئے مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ